جی دیکھی آگے سبک اچھا بھئی آج ہم رہن کے بارے میں پڑھیں گے بھئی رہن رہن بھئی کسی کے پاس کوئی چیز گروی رکھوانا کسی کے پاس کوئی چیز گروی رکھوانا مثلا آپ کو کچھ قرص کی ضرورت تھی آپ ایک شخص کے پاس گئے اور اسے کہا کہ مجھے ایک لاکھ روپیہ قرص چاہیے اس نے آپ سے کہا کہ اپنے کوئی چیز میرے پاس رہن رکھوا دو کوئی چیز گروی رکھوا دو تو میں پھر آپ کو قرص دے دوں گا تو چنانچہ آپ نے اپنی ایک قیمتی گھڑی اس کے پاس بطور رہن کے رکھوا دی اور اس نے آپ کو ایک لاکھ روپیہ بطور قرص کے دے دیا کچھ مدد کے لیے تو اس کو کہتے ہیں رہن بھئی رہن بات سمجھ میں آگئی رہن ویسے عربی زبان میں رہن کا معنی ہے روکنا حبسن حبسش ہے کسی چیز کو روک لینا اپنے پاس اس کو رہن کہتے ہیں لیکن اسطلاح شریعت میں اس حب سے مخصوص کا نام ہے ہر حبس ہر روکنے کا نام رہن نہیں بلکہ حب سے مخصوص وہ مخصوص چیز وہ جو دین کے بدلے کوئی شخص کوئی چیز روک لیتا ہے اپنے پاس تاکہ اس کے دریئے وہ اپنے دین کو وصول کر سکے اس کو رہن کہا جاتا ہے اور یہاں تین چار لفظ یاد رکھیں بھئی ایک ہے راہن ایک ہے مرتہن اور ایک ہے مرہون بھئی تو آپ جو آپ نے اپنے قیمتی گھڑی دوسرے شخص کے پاس بطور رہن کے رکھوائی تو آپ ہوئے راہن اور وہ شخص جس کے پاس جس سے آپ نے قرض لیا اور جس کے پاس اپنی گھڑی رکھوائی ہے وہ ہوا مرتہن بھئی مرتہن اور وہ جو گھڑی آپ نے اپنی اس کے پاس رکھوائی ہے اس کو مرہون کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مرہون بھئی تو راہن کون ہے رہن رکھوانے والا مرتہن جس کے پاس راہن رکھا جائے اور مرہون وہ چیز جس کو راہن رکھوائی جائے نیز یہ بھی یاد رکھیں کہ مرہون جو ہے مرہون وہ اس کو راہن بھی کہتے ہیں اس کو بھی راہن تو گویا راہن کے دو معنی ہو گئے ایک راہن کا معنی یہ جو عقد کیا دونوں نے آپس میں کہ میں اپنی چیز قرض کے بدلے تمہارے پاس راہن رکھواتا ہوں اور دوسرے نے اس کو قبول کیا تو یہ جو عقد ہوا اس کو بھی کیا کہتے ہیں راہن اور وہ جو چیز دوسرے کے پاس رکھوائی اس کو مرہون بھی کہتے ہیں اور راہن بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو راہن کی کتنے معنی ہو گئے دو ایک اس عقد کا نام اور دوسرا وہ جو مرہون ہے اس کا نام بھی راہن ہے جیسے گزشتہ باپ کے اندر سید سید کا معنی شکار کرنا بھی اور سید کا معنی شکار بھی سید کا معنی شکار یعنی وہ جانور جس کو شکار کیا جاتا ہے اس کو بھی سید کہتے ہیں تو یہاں بھی اسی طرح راہن عقد کا بھی نام اور وہ چیز جو راہن رکھوائی جائے اس کو بھی راہن کہتے ہیں اب دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں وہ روکنا ہے کسی چیز کو بحق ایسے حق کے بدلے یمکن اخضہ کہ ممکن ہو اس حق کو لینا من ہو اس چیز سے دیکھو حق بھئی نکیرہ آیا حق نکیرہ اور اس کے بعد یمکن ہو فیل آیا اور نکیرہ کے بعد فیل آئے تو وہ عموماً اس کے لیے کیا بنتا ہے صفت بنتا ہے تو یہاں بھی یہ صفت بنے گا اور موصوب صفت کا ترجمہ پھر کیسے کرتے ہیں کہ موصوب سے پہلے ایسا یا ایسی کا لکھ تو کہتے ہیں وہ حب سوشی راہن جو ہے وہ کسی چیز کو روکنا ہے بحق ایسے حق کے بدلے یمکن اخضہ کہ اس حق کو لینا ممکن ہو من ہو اس چیز سے بھئی شے کے نیچے ایک نمبر لگائیں اور حق کے نیچے دو نمبر بھئی میری کتاب میں پہلے نمبر لگیں اشے کے نیچے دو نمبر لگاو ہے اور حق کے نیچے تین نمبر ہے بھئی تین نمبر تو یہ جو اخضہو کے آخر میں حاز امیر ہے اس کے نیچے تین نمبر لگا دیں بھئی اخضہو کی حاز امیر یہ حق کو راجے ہے بھئی حق کو اور من ہو کی حاز امیر جو ہے اس کے نیچے دو نمبر لگائیں یہ شے کو راجے ہے تو کہتے ہیں تو اخذہو کی حاز امیر کس کو راجے ہے حق کو اور منہو کی حاز امیر کس کو راجے ہے شے کو بھئی دیکھئے خود تعریف منتبق بھی کر کے دیکھیں آپ نے ایک لاکھ روپیہ قرض لیا اور اس کے بدلے اس کے پاس اپنی قیمتی گھڑی آپ نے رہن رکھوائی گروی رکھوائی تو دیکھو تو مرتحن نے کیا کیا آپ کی گھڑی کو روک لیا حب سو شے آپ کی گھڑی کو روک لیا بے حق کین ایک ایسے حق کے بدلے حق کیا تھا ایک لاکھ جو آپ نے اسے قرض لیا ہے تو ایسے حق کے بدلے کہ یمکنو اخذوہو اس حق کو یعنی ایک لاکھ کو وصول کرنا ممکن ہے منہو اس چیز سے یعنی اس گھڑی سے کہ وہ کیا کیا جا جا سکتا ہے بعد میں اس گھڑی کو بیچ کر اس کے دریئے ایک لاکھ روپیہ وصول کیا جا سکتا ہے تعریف سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وہ حبس الشیعی بحق یمکنو اخذوہو منہو وہ روکنا ہے کسی چیز کو ایسے حق کے بدلے کہ ممکن ہو اس حق کو لینا اس چیز سے اس کے دریئے وصول کیا جا سکتا ہو اس چیز کو بیچ کر اس دین کو وصول کر لیا جائے گا سورت سمجھ میں آ رہی ہے قد دین جیسے کہ دین ہے دین یہ اس حق کی مثال دے رہے ہیں وہ ایسا حق جس کو ممکن ہے وصول کرنا اس چیز کے دیئے قد دینی جیسے کہ دین ہے دین ہے دین ہے بھئی دیکھئے آپ نے اس سے ایک لاکھ روپیہ قرض لیا دیکھو یہ اس کا آپ پر دین ہے تو اس دین کو وہ اب اس گھڑی کے دریئے وصول کر سکتا ہے اس گھڑی کی وجہ سے قرض لینے والا مجبور ہوگا اس کو کیا کرنا پڑے گا ہر حال میں قرضہ واپس کرنا پڑے گا اور اگر نہیں کرتا تو پھر اس گھڑی کو بھی بیچ کر وہ قرضہ وصول کیا جا سکتا ہے تو یہ جو رہن ہوتا ہے یہ دین کے بدلے ہوتا ہے کس کے بدلے دین یاد رکھو ایک ہے قرض ایک ہے دین قرض وہ ہے کہ ایک چیز آپ کسی سے لیتے ہیں اور بعد میں وہی چیز اس کو واپس کرتے ہیں یہ ہے قرض مثلا آپ نے اسے ایک لاکھ لیا اور بعد میں اسے ایک لاکھ آپ واپس ایک لاکھ لیا کوئی چیز ہو اس کو دین کہتے ہیں اور یہ قرض بھی دین کی ایک صورت ہے جو چیز بھی کسی کے ذمہ ہو اس کو دین کہتے ہیں دین کہتے ہیں تو اس کو دین کہتے ہیں اور قرض اس کی ایک صورت ہے دوسری صورت آپ نے کسی سے گاڑی خریدی گاڑی اس نے آپ کے حوالے کر دی اور اب پانچ لاکھ روپے آپ نے گاڑی کے ادا کرنے ہیں تو دیکھو یہ آپ کے ذمہ دین ہے مثلا اس نے کہا ایک مہینے کے اندر مجھے ادا کر دینا تو یہ جو پانچ لاکھ روپے آپ کے ذمہ گاڑی کی قیمت ہے گاڑی کے سمن ہیں یہ آپ کے ذمہ دین ہیں تو دین ہر وہ چیز جو دوسرے کے ذمہ میں ہو لیکن اس میں سے قرض خاص ہے قرض میں جو چیز لی جاتی ہے وہی چیز اس کو واپس کی جاتی ہے بھئی تو کہتے ہیں قد دینی جیسے کہ دین ہے یہ دین یہ کس کی مثال پیش کر رہے ہیں حق کی پیچھے تعریف کی کہ ہوا حب سوشائی بحق کی کہ کسی چیز کو روکنا کس کے بدلے ایسے حق کے بدلے کہ اس کو اس چیز کے دیے وصول کرنا ممکن ہو قد دینی جیسے کہ دین ہے دین ہے یاد رکھئے یہ رہن ہوتا ہی دین کے بدلے ہے کس کے بدلے ہے دین کے بدلے ہوتا ہے ایک ہے دین جو ایک چیز جو دوسرے کے ذمہ میں ہے ایک ہے عین بھئی معین چیز کسی کے پاس ہے مثلا آپ سے آپ کا ساتھی آپ کی گاڑی استعمال کے لیے لے گیا تو اب اس نے کیا واپس کرنا ہے وہی گاڑی عین ہی اس نے واپس کرنی ہے یا جیسے آپ اپنی گاڑی کس کے بعد بطور امانت کے رکھوا دیتے ہیں کہ میں سفر پر جا رہا ہوں یہ گاڑی اپنے پاس رکھ لیں اپنے گھر کے اندر میری اور میں سفر سے واپس آ کر آپ سے لے لوں گا تو آپ نے گاڑی اس کے گیراج میں کھڑی کر دی تو دیکھو یہاں عین ہے اور یہ امانت ہے یہ کیا ہے امانت ہے بھئی تو ایک ہوتی ہے عین کہ وہی چیز جو رکھوائی ہے وہی چیز آپ کو واپس ملے گی تو وہ عین ہے بھئی کوئی معین چیز یوں کہیں کیا کہیں معین چیز تو وہ ہے عین اور دین جو ہے وہ اس کے ذمہ کوئی چیز ہو یعنی یہ مکھیلی اور موزونی چیز میں ہوگا جیسے درہم اور دنانیر یہ کیا ہیں وزنی ہیں یہ آج کل جیسے کرنسی ہے بھئی تو یہ کسی کے ذمہ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ذمہ اور یاد رکھو یہ جو رہن ہوتا ہے یہ دین کے بدلے ہوتا ہے عین کے بدلے نہیں تو عین کے بدلے نہیں ہوتا کیونکہ عین آپ اس چیز کے لیے وصول نہیں کر سکتے مثلا کسی شخص نے آپ کی گاڑی غصب کر لی گاڑی غصب کر لی غصب جانتے ہو کسی کی کوئی چیز چھین لینا اس پر قبضہ کر لینا اس کو غصب کہتے ہیں کسی نے آپ کی گاڑی غصب کر لی اور آپ گئے اور آپ نے شکایت کی چنانچہ وہ تیار ہو گیا آپ کی گاڑی واپس کرنے کے لیے تو آپ گئے گاڑی لینے کے لیے اس کے پاس اس نے کہا بھئی گاڑی اس وقت تو ہے نہیں میرے پاس آپ یوں کر لیں یہ یہ میرا مثلا ہیروں کا ہار ہے یہ آپ بطور رہن کے آپ رکھ لیں گاڑی صبح تک آ جائے گی میں آپ کو واپس پہنچا دوں گا تو اس نے وہ ہیروں کا ہار آپ کے پاس بطور رہن کے رکھوا دیا صبح آئے گا گاڑی دے گا اور وہ ہار لے جائے گا تو اس سوال پیدا ہوا کہ یہاں تو دیکھو عین کے بدلے رہن آ گیا یہ رہن دین کے بدلے ہے یا وہ عین اس گاڑی کے بدلے ہے وہ معین گاڑی کے بدلے ہے تو یہ تو رہن کس کے بدلے ہو گیا عین کے بدلے کہتے ہیں نہیں بھئی عین کے بدلے رہن نہیں ہوتا رہن جو ہے وہ ہمیشہ دین کے بدلے ہوتا ہے فرض کرو اگر وہ گاڑی رات کو تباہ ہو گئی پھر کیا کریں گے تو پھر وہ اس کی قیمت دینا پڑے گی غصب کی ہے نا اس نے تو غصب کی تھی تو اس کو پوری گاڑی کی قیمت دینا پڑے گی گویا عین کے اندر بھی دراصل وہاں مالیت کا اعتبار ہوتا ہے قیمت کا اعتبار ہوتا ہے گویا وہاں پر بھی وہ عین کے بدلے رہن نہیں ہے بلکہ اس کی مالیت کے بدلے اس نے رہن رکھوایا ہے یعنی اس کی قیمت کے بدلے اس نے رہن رکھوایا ہے یعنی گویا دین ہی کے بدلے میں اس نے رہن رکھوایا ہے سورت سمجھ میں آگئی تو وہاں وہ مالیت معتبر اس کی قیمت معتبر ہوتی ہے تو وہاں پر بھی رہن دین کے بدلے آیا ہے عین کے بدلے نہیں آیا تو حاصل کلام کیا ہوا کہ رہن صرف کس کے بدلے ہوتا ہے دین کے بدلے ہوتا ہے عین کے بدلے کسی معین چیز کے بدلے رہن نہیں ہوتا اگر معین چیز کے بدلے رہن ہو بھی تو بھی وہاں دراصل کیا معتبر ہوتی ہے اس چیز کی اس چیز کی مالیت اور قیمت معتبر ہوتی ہے تو گویا وہاں بھی دین ہی کے بدلے رہن ہے اگرچہ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے شاید عین کے بدلے رہن ہے لیکن حقیقت میں وہاں کیا ہوتا ہے توجہ ہے میں بار بار دہر آ رہا ہوں یہ ایک بات میں نے آگے سمجھانی ہے ذرا مشکل ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے عین کے معین چیز کے اندر بھی جو رہن ہوتا ہے وہ دراصل اس چیز کے بدلے نہیں ہوتا بلکہ اس کی مالیت کے بدلے اس کی قیمت کے بدلے ہوا کرتا ہے تو حاصل کلام کیا ہوا کہ رہن صرف کس کے بدلے ہوتا ہے دین کے بدلے ہوتا ہے عین کے بدلے نہیں ہوتا اب انہوں نے اس مصنف تعریف کی کہ وہ روکنا کسی چیز کو ایسے حق کے بدلے کہ ممکن ہو اس کو لینا اس سے قدین ہی جیسے کہ دین ہے جیسے کہ دین ہے کاف کے ذریعے مثال ذکر کی جاتی ہے اور ایک چیز مثال میں ذکر کر دی جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کی اس کی یہی ایک مثال ہے مطلب ہے اور بھی مثالیں ہیں اور بھی چیزیں ہیں تو قدین جیسے کہ دین ہے اور کیا چیز ہے جس کے بدلے رہن ہو سکتا ہے اور تو کوئی چیز ہی نہیں ہے صرف دین ہی تو ہے جس کے بدلے رہن ہوتا ہے اور تو کوئی چیز ہے ہی دوسری تو عین رہ گئی تھی عین تو میں نے بتلایا عین کے اندر بھی دراصل کس کے بدلے ہوتا ہے رہن اس کی مالیت کے بدلے یعنی اس کی قیمت کے بدلے ہوتا ہے تو اشکال ہوتا ہے کہ کاف تو آتا ہے مثال دینے کے لیے کاف کس معنیمت ہے تو بعض شارحین پھر جواب دیتے ہیں کہ یہ کافے استقصاء ہے کافے استقصاء کاف دو نقطوں والا ہے اور صاد علیف اور حمزہ استقصاء استفعال باب ہے استقصاء لفظ سمجھ میں آگیا استقصاء کا معنی ہے تحقیق کرنا کسی چیز کو آخری حد تک پہنچانا تو یہ کہتے ہیں یہ کافے استقصاء ہے کافے استقصاء اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی چیز کی ایسی مثال بیان کی جائے کہ اس کی اور کوئی مثال نہ ہو یعنی یوں کہیں کاف کے ذریعے کسی چیز کی وہ تمام صورتیں ذکر کر دینا سننے والا سمجھے شاید اور بھی صورتیں ہیں لیکن وہاں اور کوئی صورت ہوتی ہی نہیں جیسے یہاں قدین کہا دین کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں جس کے بدلے رہن ہو صرف دین ہی تو ہے تو یہ کاف کیا ہے کافے استقصاء نحوی حضرات اس کی مثال دیتے ہیں اس طرح کہتے ہیں کہ بعض حروف ایسے ہیں کہ جن پر حرکت جن پر حرکت ممکن ہی نہیں ہے توجہ ہے بعض حروف ایسے ہیں جو حرکت کو قبول ہی نہیں کرتے کل الیفی جیسے کہ الیف ہے کل الیفی بظاہریوں لگتا ہے جیسے کہ الیف ہے معلوم ہو کوئی اور بھی حروف ہوں گے لیکن وہ صرف الیفی ہے اور باقی تمام حروف حرکت کو قبول کر لیتے ہیں لیکن الیف جو ہے اس پر حرکت آپ کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے وہ حرکت کو قبول کرتا ہی نہیں وہ ہمیشہ ساکن رہتا ہے توجہ ہے تو یہ بھی کاف کیا ہے کاف استقصہ ہے تو یہاں پر بھی یہ قد ہیں جیسے کل الیف کے اندر کاف کیا ہے کاف استقصہ یعنی صرف الیف ہی ہے جو حرکت کو قبول نہیں کرتا باقی تمام حروف حرکت کو قبول کر لیتے ہیں تو یہاں پر بھی قدین کے اندر کاف کون سا ہے کاف استقصہ ہے بات سمجھ میں آگئے تو گویا یہ مصنف مثال نہیں ذکر کر رہے یہ ساری قسمیں وہ ساری چیزیں ذکر کر رہے ہیں جن کے بدل رہن ہو سکتا ہے اور وہ صرف دین ہے اور کوئی چیز ہی نہیں ہے دیکھئے خود بتلا رہے ہیں شارح بھی فَإِنَّ دَيْنَ يُمْكِنُ أَخْزُهُ مِنَ الْمَرْهُونِ اس لیے کیونکہ دین جو ہے ممکن ہے اس کو لے لینا مِنَ الْمَرْهُونِ کس سے؟ مرہون سے بِأَن يُبَعَ الْمَرْهُونُ بَعِن سُورَت یہ بات تصویریہ ہے سورت بتلا رہے ہیں کہ کیسے ممکن ہے مرہون سے دین کو لے لینا کہتے ہیں بھی اَن يُبَعَ الْمَرْهُونُ بَعِن سُورَت کے مرہون شے کو یعنی رہن شے کو بیش دیا جائے بِخِلافِ الْعَيْنِ بِخِلافِ کس کے؟ عَيْن کوئی معیین چیز کے کہتے ہیں فَإِنَّ سُورَتَ مَطْلُوبَتُن فِيهَا اس کے اندر سورت مطلوب ہوتی ہے معیین چیز میں کیا مطلوب ہوتی ہے سورت مطلوب ہوتی ہے وَلَا يُمْكِنُ تَحْسِيلُ سُورَتِهَا مِن شَيْئِن آخَرَا اور ممکن نہیں ہے اس کی سورت کو حاصل کرنا دوسری چیز مثلا آپ نے اپنے گاڑی کے بدلے کیا لے لیا اس سے ہیروں کا ہار کیا اس ہار کے ذریعے آپ بعین ہی یہی گاڑی حاصل کر سکتے ہیں فرض کرو اگر وہ گاڑی تباہ ہو جائے تو بلکل اس جیسی گاڑی تو آپ حاصل جو بھی آپ کر لیں گاڑی چاہے اسی جیسا مادل سب کچھ اس جیسا ہو پھر بھی کچھ نہ کچھ فرق ہوگا یا نہیں فرق تو ہوگا ظاہر سی بات ہے ایک آپ نے استعمال کیا ایک کسی اور نے استعمال کیا ایک چیزیں آپ نے کچھ اندر لگوائی ہیں ایک کسی اور نے چیزیں لگوائی ہیں تو بلکل ایک جیسی تو نہیں ہوگی تو معیین چیز کے اندر اس کی صورت مطلوب ہوتی ہے اور ایک شہ کے صورت دوسری شہ کے دلیے حاصل نہیں کی جا سکتی اس ہار کے دلیے اس جیسی دوسری گاڑی حاصل نہیں کی جا سکتی بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا رہن دین کے بدلے ہی ہوتا ہے عین کے بدلے نہیں کیونکہ رہن کے دلیے مقصد کیا ہوتا ہے اس دین کو وصول کر لیا جائے دین کو تو وصول کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے دلیے اسی عین کو وصول نہیں کیا جا سکتا حاصل نہیں کیا جا سکتا حاصل کلام سمجھ میں آجا تو یہ کاف کون سا ہے کاف استقصہ جس کے ذریعے کسی چیز کی تمام افراد تمام قسمیں اکٹھی ذکر کر دی جاتی ہے یعنی تحقیقی بات کر دی جاتی ہے اور پڑھنے والا سمجھتا ہے شاید مثال ذکر کی جا رہی ہے اور بھی اس جیسی چیزیں ہیں لیکن اور چیزیں نہیں ہوتی بات سمجھ میں آگئی ایک جواب یہ کہ یہ کاف استقصہ ہے دوسرا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ کاف استقصہ نہیں ہے مصنف بھی مثال ہی ذکر کر رہے ہیں استقصہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے مثال مثال سوال بھئی مثال کیسے اور تو کوئی قسمیں ہی نہیں ہیں کہتے ہیں ہو سکتا ہے مصنف کا یہ مذہب ہو کہ دین کے بدلے بھی رہن ہو سکتا ہے اور عین کے بدلے بھی رہن ہو سکتا ہے جیسے ابھی صورت بتلائی تھی کہ ایک شخص نے ایک شخص نے آپ کی گاڑی غصب کی اور آپ نے پولیس میں اس کے خلاف شکایت کروا دی تو وہ واپس کرنے پر آمادہ ہو گیا آپ گاڑی لینے گئے تو اس نے کہا گاڑی تو ابھی اس وقت ہے نہیں کہیں باہر گئی ہوئی ہے آپ اس کے بدلے یہ ہیروں کا ہار رہن کے طور پر رکھ لیں صبح آپ کو گاڑی مل جائے گی تو دیکھو عین کے بدلے کیا ہو گیا رہن عین کے بدلے رہن اگرچہ وہاں مالیت معتبر ہے لیکن فیلحال صورت تو کیا بن گئی کس کے بدلے رہن ہو گیا عین کے بدلے تو عین کے بدلے رہن ہو گیا تو شاید مصنف کا یہ مذہب ہو کہ دین کے بدلے بھی رہن صحیح اور عین کے بدلے بھی رہن صحیح ہے اس لئے انہوں نے قد دین کی دری کیا کر دیا دین کی ایک ایک فرد دین تھا جس کے بدلے رہن ہے اور ایک عین ہے جس کے بدلے رہن ہو سکتا ہے تو دو افراد تھے تو ایک مثال میں ذکر کر دیا بات سمجھ میں آگئے یا یوں کہہ لیں کہ ایک دین ہے حقیقتن اور ایک دین ہے حکمن ایک حقیقتن دین کہ آپ نے کسی سے گاڑی خریدی اور اس کو آپ نے پانچ لاکھ دینے ہے اور اس نے کہا کہ ایک مہینے بعد دے دینا لیکن آپ کو رہن چیز رکھو آپ نے ہیروں کا ہار اس کے بعد رہن رکھوا دیا تو یہ کیا حقیقتن دین ہے آپ کے ذمہ اور ایک ہے حکمن دین ہونا جیسے اس غصب والی گاڑی کے اندر آیا اس نے کیا کہا میں صبح تک گاڑی پہنچا دوں گا تو گاڑی بظاہر تو عین اس کے ذمہ میں لیکن اصل یہاں بھی کس چیز کا اعتبار ہے اس کی مالیت اور قیمت کا تو گویا یہاں بھی دین ہی ہے حقیقتن تو دین نہیں لیکن حکمن کیا ہے دین ہے یعنی دین ہی اس کے ذمہ ہے یہ حکم لگا دیا گیا تو گویا دین دو قسم پر ہو گیا ایک دین حقیقتن اور ایک دین حکمن ہو گیا تو اس صورت میں بھی دیکھو پھر کاف استقصہ والا ہی بن جائے گا جیسے کہ دین ہے جیسے کہ دین ہے اور دین کی پھر آگے ایک قسم حقیقتن ہے اور ایک کیا ہے حکم لیکن دونوں دین کے اندر داخل ہو گئے بھئی دین سے تو خارج نہیں ہوئے بات سمجھ میں آگئے حاصل کلام یہ کہ دین کی جو مصنف نے جو کاف ذکر کیا ہے وہ کاف استقصہ ہے چاہے دین کی دو قسمیں ہی بنا لیں حقیقتن اور حکمن پھر بھی دین ہی اس کی ایک قسم بن گئی اور کوئی افراد ہی نہیں ہیں یا آپ اس کو کاف کو تمثیل کیلئے بھی بنا سکتے ہیں اس صورت میں اگر مصنف کا یہ مذہب ہوکے دین کے علاوہ عین کے بدلے بھی رہن ہو سکتا ہے صورت سمجھ میں آگئے تو بارا وہی بات وہی بنے گی ایک حقیقتن دین بنے گا تو دوسرا حکمن دین بنے گا وینعقد بی ایجاب و قبول غیر لازمین اور منعقد ہو جاتا ہے عقد رہن ایجاب و قبول سے غیر لازمین اس حال میں کہ وہ لازم نہیں ہوتا بھئے آپ کسی سے ایجاب و قبول کرتے ہیں بیع کے مسئلے میں خرید و فروخت کے مسئلے میں میں نے آپ سے کہا کہ میں نے اپنا یہ قلم آپ کو سو روپے میں بیچ دیا آپ نے کہا میں نے قبول کیا ایجاب و قبول کرتے ہی آپ اس قلم کے مالک بن گئے قلم بے شک میری جیب پر لگا ہو لیکن مالک آپ بن چکے ہیں اور یہ عقد لازم ہو گیا اب ان آپ یا میں دونوں میں سے کوئی ایک بھی اس عقد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا الا یہ کہ کوئی عوضر آ جائے کوئی عیب وغیرہ قلم میں نکل آیا یا کوئی اور چیز جس کی وجہ سے آپ قلم واپس کر سکتے ہیں ورنہ عقد لازم ہو جاتا ہے لیکن عقد رہن ایسا نہیں ہے عقد رہن میں بھی ایجاب و قبول ہوتا ہے مثلا میں نے اپنی کوئی چیز آپ کے پاس رہن رکھوانی ہے تو مثلا میں نے کہا میں نے آپ سے جو قرضہ لیا ہے یہ جو دین ہے آپ کا میرے ذمہ اس کے بدلے میں یہ آپ کے پاس رہن رکھواتا ہوں وہ کہتا ہے مجھے منظور ہے مجھے قبول ہے ایجاب و قبول ہو گیا تو یہ عقد رہن منعقد ہو گیا لیکن یاد رکھو یہ لازم نہیں ہوا لازم نہیں ہوا میں ابھی بھی میں اپنی چیز آپ کے پاس رہن رکھوا رہا ہوں تو میں ابھی بھی انکار کر سکتا ہوں کہ نہیں بھئی میں اتنی چیز آپ کے پاس بطور رہن رکھوانے کے لئے راضی نہیں ہوں تو عجاب و قبول سے یہ مناقض تو ہو جاتا ہے لیکن لازم نہیں ہوتا اختیار ہے راہن رجوع کر سکتا ہے تو کہتے ہیں وَيَا نَاقِدُ بِعِجَابِينَ وَقَبُولِنْ غَيْرَ لَازِمِينَ اور عقدِ رہن مناقض ہوتا ہے عجاب و قبول سے اس حال میں کہ وہ لازم نہیں ہوتا اَيَا نَاقِدُ حَالَ قَوْنِهِ غَيْرَ لَازِمِينَ ترقیب بتلا رہے ہیں بھئی کی غیر لازم ترقیب میں کیا ہے بتلا دیا کہ حال ہے اَيَا نَاقِدُ حَالَ قَوْنِهِ غَيْرَ لَازِمِينَ اس حال میں کہ وہ لازم نہیں ہوتا فَلِلْرَاہِنِ تَسْلِيمُهُ وَرْرُجُوعُ عَنْهُ لہذا راہن رہن رکھ جب لازم نہیں ہے تو پس رہن رکھوانے والے کو اختیار ہے تَسْلِيمُهُ کہ وہ اس رہن کو کیا کر دے سپرد کر دے وَرْرُجُوعُ عَنْهُ اور نیز اس کو اختیار ہے کہ وہ اس عقد سے کیا کر لے رجوع کر لے تو راہن کو دونے اختیار ہیں وہ رہن سپرد بھی کر سکتا ہے اور عقد رہن سے رجوع بھی کر سکتا ہے خود معنی بیان کر رہے ہیں تَسْلِيمُهُ کے اندر حاز امیر آئی تھی یہ حاز امیر کس کو راجے ہے بتلا دیا اَيْتَسْلِيمُ الرَّحْنِ یہ شرعہ کا حصہ ہے مطن نہیں ہے بھئی اَيْتَسْلِيمُ الرَّحْنِ یعنی رہن کو سپرد کرنے کا بھی اس کو اختیار ہے اور یہ رہن بی معنی المرہونی یہ رہن کس معنی میں ہے کیا چیز سپرد کی جاتی ہے عقد سپرد کرتے ہیں وہ شے مرہون سپرد کرتے ہیں شے مرہون تو لہٰذا یہ جو رہن تَسْلِيمُهُ کی حاز امیر بھی رہن توجہ پھر دیکھو یہ تَسْلِيمُهُ کی حاز امیر یہ بھی کس کو راجے رہن کو وَرُّجُعُ عَنْهُ یہ عَنْهُ کی حاز امیر بھی کس کو راجے رہن کو لیکن ایک میں رہن سے مراد ہے مرہون اور دوسرے میں رہن سے مراد ہے عقد رہن تَسْلِيمُهُ سپرد کرنا رہن کا بھئی سپرد کس کو کرتے ہیں عقد کو یا شے کو شے کو تو یہاں پہ تَسْلِيمُهُ کی حاز امیر میں جو رہن مراد ہے وہ بمانا مرہون کے ہے اور رجوع عنہ رجوع کیا جا سکتا ہے اس سے بھئی رجوع شے سے ہوتا ہے یا عقد سے ہوتا ہے رجوع عقد سے ہوتا ہے تو اس صورت میں رہن سے مراد کیا ہے عقد رہن میں نے بتلایا تھا رہن کے دونوں معنی آتے ہیں وہ مرہون بھی اور عقد بھی تو کہتے ہیں اَيْتَسْلِيمُ الرَّهْنِ بِمَعْنَا الْمَرْهُونِ یہ رہن بمانا مرہون ہے وَالْرُّجُوعُ عَنْهُ وَالْرُّجُوعُ عَنِ الرَّهْنِ اور رہن سے رجوع کا بھی اس کو اختیار ہے بھی معنی العقدی اور یہ رہن کس معنی میں ہے عقد کے معنی میں ہے فَإِذَا سَلَّمَ فَقَبَضَ مَحُوزًا مُفَرَّغًا مُتَمَيِّزًا لَزِيمًا مطن مطن میں پڑھ رہا ہوں بھئی فَإِذَا سَلَّمَ فَقَبَضَ مَحُوزًا مُفَرَّغًا انہوں نے کیا بتلایا کہ عقدِ رہن جو ہے وہ عقد عجاب و قبول سے مناقب تو ہو جاتا ہے لازم نہیں ہوتا بھئی لازم کب ہوتا ہے کہتے ہیں لازم تب ہوگا جب مرہون آپ اس کے سپرد کر دیں اور وہ اس پر قبضہ کر لے تو قبضے سے تام ہوگا عقدِ رہن جب مرتحن کیا کر لے مرہون پر قبضہ کر لے لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ مرہون محوز ہونا چاہیے مفرق ہونا چاہیے متمیز ہونا چاہیے وہ چیز جو آپ اس کے قبضے میں دے رہے ہیں وہ کیا ہونی چاہیے محوز ہونی چاہیے زبان سے دہراؤ کیا ہونی چاہیے محوز ہونی چاہیے اور مفرق ہونی چاہیے اور متمیز ہونی چاہیے یہ تینوں شرطیں اس میں ضروری ہیں اب ان کا کیا معنی ہے وہ سمجھ لیں محوز کا معنی ہے تقسیم شدہ تقسیم شدہ جو چیز آپ اس کے حوالے کر رہے ہیں وہ تقسیم شدہ ہونی چاہیے آپ کا حصہ ہے تو یہ تقسیم شدہ ہو پھیلا ہوا نہ ہو مثلا آپ نے اور زید نے مل کر ایک زمین خریدی ہے دس لاکھ آپ نے ملائے دس لاکھ زید نے ملائے اب آپ نے مل کر یہ ایک کنال کا پلات خرید لیا تو اب آپ کسی سے قرض لیتے ہیں کہ مجھے دس لاکھ آپ قرضہ دے دیں اور بدلے میں آپ میری یہ جو زمین ہے آپ اس کو رہن کے طور پر اپنے پاس رکھ لیں تو یہ جائز نہیں کیونکہ آپ نے اور زید نے مل کر پلات خریدا ہے اور اس میں آپ کا حصہ تقسیم شدہ علیدہ ہے یا زید کے حصے کے ساتھ ملا ہوا ہے زید کے حصے کے ساتھ ملا ہوا ہے اس زمین کے ایک ایک کونے میں ایک ایک انچ میں آپ اور زید دونوں شریک ہیں کوئی ایک فٹ ایک حصہ زمین کا ایک فٹ پکڑ لیں یا ایک انچ کا حصہ پکڑ لیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ میرا حصہ ہے کیونکہ آپ اور زید کیا ہے دونوں اس میں شریک ہیں ہاں اگر آپ دونوں نے آپ اس میں تقسیم کر لیا حد بندی کر دی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک آدھا پلات میرا اور یہاں سے لے کر یہاں تک آدھا پلات آپ کا ہے زید کا ہے یہ تو آپ نے تقسیم کر دیا ہے میں تقسیم کی بات نہیں کر رہا تقسیم کر دیں گے پھر آپ کا حصہ الگ ہو جائے گا زید کا حصہ الگ ہو جائے گا بلکہ میں شائع اس حصے کی بات کر رہا ہوں جو شائع ہو پھیلا ہوا ہو شائع شین علف حمزہ اور عین بھئی شائع یا مشاع مشاع کا معنی بھی پھیلا ہوا تو یہ ضروری ہے کہ آپ جو چیز مرتحین کے سپرد کریں جو رہن اس کے قبضے میں دیں وہ محوظ ہونا چاہیے تقسیم شدہ ہونا چاہیے آپ کا حصہ دوسرے کے حصے سے الادہ ہونا چاہیے آپ کا حصہ مشاع نہیں ہونا چاہیے شائع نہیں ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئے اگر یہ زمین آپ اس پاس رہن رکھوانا چاہتے ہیں جو آپ کی اور زید کی مشترکہ ہے تو یہ رہن رکھوانا صحیح نہیں کیونکہ اس میں آپ کا حصہ محوظ یعنی تقسیم شدہ الادہ نہیں بلکہ آپ کا حصہ مشاع ہے پھیلا ہوا ہے پوری زمین کے اندر کیا وہ شخص ایسا کر سکتا ہے صرف آپ کے حصے پر قبضہ کرے ابھی جب آپ نے تقسیم نہیں کی آپ کے اور زید کا مشترکہ زمین ہے تو کیا مرتحن صرف آپ کے حصے پر قبضہ کر سکتا ہے آپ کے حصے پر وہ قبضہ نہیں کر سکتا کیونکہ تقسیم شدہ ہی نہیں ہے آپ اگر اس کو کہتے بھی ہیں کہ چلو آدھے پلات پر آپ قبضہ کر لیں آدھی زمین پر تو بھی یہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ جو آدھے جس پر وہ قبضہ کرے گا یہ آپ کا ہے صرف یہ تو آپ اور زید کا مشترکہ ہے آپ دونوں نے ابھی تقسیم ہی نہیں کی تو جب تک تقسیم نہیں کرتے ایک ایک انچ کے اندر آپ اور زید شریک ہیں صرف آپ کے حصے پر وہ قبضہ کرنے پر قادر ہی نہیں ہے تو رہن تو ایسی چیز رکھوا کہ اس پر وہ قبضہ تو کر سکے بھئی کیونکہ قبضے سے ہی تو رہن نے تام ہونا ہے کامل ہونا ہے تو پہلی شرط کیا کہ وہ مرہون شہ کیا ہونی چاہیے محوظ ہونی چاہیے یعنی تقسیم شدہ ہونی چاہیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مفرغ ہو کیا ہو مفرغ ہو مفرغ اور ایک آگے لفظ آرہا ہے متمیز بھئی مفرغ کا تعلق آپ کو بتلائیں گے محل سے ہے اور متمیز کا تعلق حال سے ہے حال سے حل لیا حلو حلولا اس کا معنی ہے کسی ایک چیز کا دوسری چیز کے اندر نازل ہونا اترنا کیا ہونا اترنا موجود ہونا حل لیا حلو حلن اور تو ایک ہے محل اور ایک ہے حال ایک ہے محل اور ایک ہے حال دیکھو آپ اپنا گھر کسی کے پاس رہن کے طور پر رکھواتے ہیں اور اس گھر کے اندر آپ کا سامان بھی پڑا ہوا ہے تو گھر ہوا محل وہ جگہ جہاں چیزیں موجود ہیں رکھی گئی ہیں اور وہ جو چیزیں اندر ہیں ان کو کہیں گے حال لا مشدد ہے حال لن یہ اس میں فائل کا سیغہ ہے حلو حلن یعنی وہ جو موجود ہے وہاں پر وہ کیا ہے حال اور وہ جو چیز ہے وہ کیا ہے جس چیز کے اندر وہ حلول ہوا ہے وہ اتری ہیں موجود ہیں اس کو کیا کہیں گے محل تو وہ گھر کیا ہوا محل اور وہ سامان کیا ہوا حال یا اسی طرح ایک کھیت ہے بھئی کھیت اور اس کھیت کے اندر فصل موجود ہے فصل تو کھیت کیا ہے محل اور وہ فصل کیا ہے حال یا ایک درخت ہے درخت کے اوپر پھل موجود ہیں درخت کیا ہے محل اور وہ پھل کیا ہے حال سورت سمجھ میں آگئے تو آگے دو لفظ آ رہے ہیں ایک ہے مفرخ ایک ہے متمیز مفرخ کا تعلق محل سے ہے اور متمیز کا تعلق حال سے ہے وہ محل مفرخ ہونا چاہیے خالی ہونا چاہیے اس میں آپ کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے تو مفرخ کا تعلق کس سے ہے محل سے ہے کس سے ہے محل سے ہے محل سے لہٰذا آپ اب اپنا مکان کسی کے پاس بطور رہن کے رکھواتے ہیں اور اس گھر کے اندر آپ کا سامان بھی موجود ہے سامان بھی تو یہ گھر مفرخ ہوا کہ آپ کے سامان کے ساتھ مشغول ہے یہ سامان کے ساتھ مشغول ہے حالانکہ رہن کا کیا ہونا ضروری مفرخ ہونا ضروری آپ کسی شخص کے پاس اپنی زمین رہن کے طور پر رکھوانا چاہتے ہیں لیکن اس زمین میں آپ کی تیار فصل کھڑی ہوئی ہے فصل موجود ہے تو اب بتائیے یہ رہن رکھوانا جائز ہے اس زمین کو نہیں کیونکہ آپ کا کھیت وہ مفرخ نہیں ہے کیا ہے مفرخ وہ آپ کے حق کے ساتھ مشغول ہے بھئی آپ کی فصل ہوگی تو وہ زمین پر قبضہ کیسا کرے گا وہ زمین پر قبضہ پورا کر ہی نہیں سکتا یا گھر کے اندر آپ کا سامان پڑا ہوا ہے تو وہ گھر پر پورا قبضہ کر ہی نہیں سکتا آپ بار بار آئیں گے اپنی چیزیں لینے کے لئے تو قبضہ تو یہ ہے کہ آپ اس میں پھر دخل نہ دے سکیں بھئی کوئی پی جیس پورے اس کے قابو میں چلی جائے تو لہٰذا مکان کے اندر سامان ہو تو کیا کامل قبضہ ہو سکتا ہے یا زمین کے اندر فصل ہو تو کیا کامل قبضہ زمین پر ہو سکتا ہے یا درخت کے اوپر اگر پھل لگا ہوا ہو تو کیا درخت پر یا باغ پر پھلوں کے ہوتے ہوئے کامل قبضہ کر سکتا ہے پھر سنو آپ اس کے بعد مکان رکھوانا چاہتے ہیں لیکن اس مکان میں آپ کا سامان بھی پڑا ہے آپ صرف مکان رکھوانا چاہتے ہیں سامان رہن کے طور پر ہے یا آپ کسی کے پاس کھیت رکھوانا چاہتے ہیں لیکن اس کھیت میں آپ کی فصل موجود ہے اور صرف آپ زمین رہن رکھوانا چاہتے ہیں فصل کو بطور رہن نہیں رکھوانا چاہتے تو اس کے لئے ممکن ہی نہیں ہے کہ زمین پر کامل قبضہ کر لے بغیر فصل کے ہاں زمین اور فصل دونوں رکھوانا چاہتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے مکان اور سامان دونوں رہن رکھوانا چاہتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے یہ تیسری صورت آپ کسی کے پاس اپنا باغ رہن رکھوانا چاہتے ہیں لیکن اس باغ کے درختوں پر پھل موجود ہے تو کیا وہ باغ پر کامل قبضہ کر سکتا ہے بغیر پھلوں کے نہیں یا تو پھل بھی آپ ساتھ رہن رکھوائیں پھر تو بات ٹھیک ہے یا پھر پھل اتار کر الگ کریں پھر باغ رہن رکھوا دیں زمین میں سے اپنی فصل نکال لیں پھر زمین رہن رکھوا دیں مکان میں سے اپنا سامان نکال لیں پھر رہن رکھوا دیں پھر تو ٹھیک ہے ورنہ ٹھیک نہیں کیوں نہیں ٹھیک کیونکہ مفرغ نہیں ہیں یہ چیزیں آپ کے حق کے ساتھ مشکول ہیں بات سمجھ میں آگئے ہیں تیسرا لفظ ہے کہ متمیز ہو بھئی وہ مرہون شہ متمیز ہونی چاہیے یعنی جودہ اور اس کا تعلق حال سے ہے یعنی وہ چیز جو ایک محل کے اندر موجود ہے لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ تعلق پیدائشی ہو خلقتن ہو توجہ ہے پیدائشی ہو خلقتن ہو اگر پیش اگر پیدائشی اور خلقی تعلق نہیں ہے صرف مجاورت ہے تو پھر کوئی حرج نہیں توجہ ہے پہلے کیا صورت تھی زمین میں فصل تیار کھڑی تھی میں صرف زمین رہن رکھوانا چاہتا تھا فصل کے بغیر تو پھر وہ مفرغ نہیں تھی لہذا یہ جائز نہیں اب دوسری صورت اب زمین میں فصل تیار کھڑی ہے اب میں صرف یہ فصل رہن رکھوانا چاہتا ہوں زمین رہن نہیں رکھوانا چاہتا تو کہتے ہیں نہیں یہ بھی نہیں جائز کیونکہ یہ متمیز نہیں ہے جدا نہیں ہے زمین کیا ہے محل اور فصل کیا ہے حال اب وہ حال جو ہے میں وہ رہن رکھوانا چاہتا ہوں اور اس حال کا تعلق زمین یعنی محل کے ساتھ پیدائشی ہے یا آپ نے وہاں لاکر فصل کھڑی کی ہے پیدائشی ہے فصل وہیں سے اوگی ہے وہیں بڑی ہے تو لہذا یہ جو تعلق کونسا ہے پیدائشی بات سمجھ میں یہ تعلق پیدائشی ہونا ضروری ہے بھئی ہاں اگر آپ کی فصل بوریوں کے اندر وہاں پڑی ہوئی ہے بوریوں کے اندر پڑی ہے پھر اس پہ تو قبضہ آسان ہے وہ آئے گا اٹھا کر ساری بوریاں لے جائے گا تو متمیز کا تعلق کس سے ہے حال سے کہ وہ حال کا تعلق محل کے ساتھ خلقتا نہ ہو پیدائشی نہ ہو لہذا میں اپنی فصل رکھوانا چاہتا ہوں زمین نہیں رکھوانا چاہتا اور فصل زمین کے اندر کھڑی ہے تو یہ متمیز نہیں لہذا اس کا رہن رکھوانا صحیح نہیں ہاں الگ کر کے دے دو پھر ٹھیک ہے یا درختوں پر پھل لگے ہوئے ہیں اب یہ درختوں پر تو درخت کیا ہوئے محل اور پھل کیا ہوئے حال اور میں صرف پھل آپ کے پاس رہن رکھوانا چاہتا ہوں اور پھل کیا ہے حال ہے یا محل ہے حال ہے حال ہے تو یہ حال میں آپ کے پاس رہن رکھوانا چاہتا ہوں اور یہ حال کا تعلق محل سے پیدائشی ہے یا غیر پیدائشی پیدائشی ہے لہذا کیا اسی طرح درختوں پر لگے ہوئے پھل میں آپ کے پاس رہن رکھوا سکتا ہوں نہیں رکھوا سکتا کیونکہ یہ تعلق پیدائشی ہے الگ کر کے دے دوں پھر آپ پھر ٹھیک ہے رہن سورت سمجھ میں آگی تیسری مثال لو گھر کے اندر سامان پڑا ہے گھر کیا ہوا محل اور سامان کیا ہوا حال اب میں اس سامان کو آپ کے پاس رہن رکھوانا چاہتا ہوں کہ اس گھر میں جتنا سامان ہے یہ میں آپ کے بس بطورے رہن کے رکھواتا ہوں جی رہن صحیح ہے یا نہیں یہ سامان کا گھر سے تعلق پیدائشی ہے نہیں تو لہٰذا یہ رہن رکھوانا صحیح ہے یہ متمیز ہے وہ آئے گا سارا سامان اٹھا کر لے جائے گا سورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح دیکھئے اب کتاب پر کہتے ہیں فَإِذَا صَلَّمَا پَس جَبْ وہ رہن وہ رہن سپرد کر دے فَقَبَزَا تو مُرْتَحِن اس پر قبضہ کر لے محوزاً اس حال میں کہ وہ رہن کیا ہو تقسیم شدہ ہو اے مقصوماً یعنی وہ تقسیم شدہ ہو غیر شائعین پھیلا ہوا نہ ہو مفرغن اور مفرغ ہو اے غیر مشغول بحق راہنی یعنی راہن کے حق کے ساتھ مشغول نہ ہو حتی لَا يَجُوزَا رَحْنُ الْأَرْضِ بِدونِ النَّخْلِ یہاں تک کہ جائز نہیں ہے زمین کو رہن رکھوانا بِدونِ النَّخْلِ بغیر خجور کے درخت کے خجور کا درخت تو ایسے ذکر کر دیا نخل خجور کے درخت کو کہتے ہیں مراد ہر درخت ہے آپ کی زمین میں درخت ہیں آپ کسی کے پاس زمین رہن رکھواتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ میں یہ درخت آپ کے پاس رہن نہیں رکھوانا چاہتا تو بھئی آپ کی زمین تو کندرختوں کے ساتھ آپ کے حق کے ساتھ مشغول ہے لہٰذا صرف اس زمین کو رہن رکھوانا صحیح نہیں توجہ ہے ایک میں نے پیدائشی کی بات کی وہ پیدائش والی بات صرف متمیز میں ہے اور اس میں اس کا تعلق کس سے ہے حال سے اور یہاں پر حال درخت ہیں یا زمین ہے درخت حال ہے اور زمین کیا ہے محل اور میں رہن کس کے رکھوانے کی بات کر رہا ہوں زمین کے تو میں محل کی بات کر رہا ہوں اور محل کیلئے کیا ضروری وہ مفرغ ہونا چاہیے وہاں پیدائش غیر پیدائش کی بات نہیں ہے بس آپ کے حق کے ساتھ مشغول نہ ہو چاہے تعلق جو ہے وہ آپ کے حق کا پیدائشی ہو یا غیر پیدائشی یہ معنی ہے یہاں تک کہ جائز نہیں ہے زمین کو رہن رکھوانا بغیر درخت کے اور درخت کو بغیر پھل کے اور ایسے گھر کو رہن رکھوانا جس میں رہن کا سامان ہو اس کو رہن رکھوانا بدون المتائی بغیر سامان کے یہ جائز نہیں ہے توجہ ہے کیا حاصل کلام کیا ہوا کہ اگر آپ محل رہن رکھوانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کے حق کے ساتھ مشغول نہیں ہونا چاہیے یعنی آپ کا سامان وہاں پڑا ہوا بھی نہ ہو پیدائشی تعلق نہیں ویسے پڑا ہے کہتے ہیں نہیں بھئی یہ بھی ٹھیک نہیں آپ کا سامان اس گھر کے اندر آپ کا سامان بھی نہیں ہونا چاہیے اگر سامان رکھوانا چاہتے ہیں رہن پھر بے شک پڑا رہے ہیں پھر کچھ نہیں ہوتا لیکن بات اس کی وجہ ہے کہ آپ صرف ایک چیز رہن رکھوارہیں دوسری چیز رہن نہیں رکھوارہیں متمیزن اور تیسری شرط یہ ہے اس حال میں کہ وہ رہن کیا ہونا چاہیے متمیزن جدہ ہو تو لزیمہ تو یہ صورت میں یہ عقد کیا ہو جائے گا عقد رہن لازم جب وہ قبضہ کر لے یعنی اگر وہ جو حال ہے وہ رہن جو ہے وہ جڑا ہوا ہے بحق رہنی کس کے ساتھ رہن کے حق کے ساتھ کس طرح جڑا ہوا ہے خلقتن پیدائشی طور پر کس سمری علشہ جری جیسے کہ پھل کس پر درخت پر آپ دیکھو اب میں کس کو رکھوانا چاہتا ہوں رہن کس کی بات کر رہا ہوں حال یعنی پھل کی اور پھل کا درخت سے تعلق کیا ہے پیدائشی ہے تو یہ متمیز نہیں جدہ نہیں جب جدہ نہیں تو اس کو صرف رہن رکھوانا صحیح نہیں تو کہتے ہیں یجبو ان یمیز و یفصلا عنہ تو ضروری ہے کہ اس کو جدہ کیا جائے و یفصلا عنہ اور اس سے علیدہ کیا جائے فَالْمُفَرَّغُ جیسے کیا ہے پھل ہے آپ صرف درخت آپ رہن رکھوانا چاہتے ہیں تو اس کو پھل سے کیا ہونا چاہیے فارغ ہونا چاہیے خالی ہونا چاہیے وَهُوَ لَيْزَ بِمَرْهُونِنِنِ اور اس حال میں بھئی در دیکھو عبارت سمجھا رہا ہوں صرف آپ درخت رکھوانا چاہیے ہیں اور اس پر پھل لگے ہیں تو کیا پھل بھی آپ رہن رکھوانا رہے ہیں کہ نہیں رکھوانا رہے ہیں پھل آپ رہن بھئی اگر پھل بھی رکھوانا رہے ہو درخت بھی رکھوانا رہے ہو پھر جڑے رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے پھر تو رکھوا دو بات ہو رہی ہے صرف ایک چیز کی کہ ہم صرف کس کو رہن رکھوانا چاہ رہے ہیں مثلا درخت کو اور اس کے اوپر کیا لگے ہوئے ہیں پھل اور پھل کو میں رہن نہیں رکھوانا چاہ رہا یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں اس حال میں کہ وہ پھل جو ہے وہ مرہون نہیں ہے برابر ہے کہ اس کے ساتھ اتصال جو ہے وہ چاہے پیدائشی ہو او مجاورتن یا ویسے ہی مجاورت کے طور پر ہو مجاورت کا معنی پڑوس یعنی ویسے ساتھ سام ملا ہوا ہے بھئی دیکھو نا فصل زمین میں کھڑی ہے یا پھل درخت کے اوپر لگے ہوئے ہیں یا سامان گھر کے اندر پڑا ہوا ہے اب کس کے رہن کی بات ہو رہی ہے مفرغ 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 کا تعلق کس سے محل سے محل وہ آپ زمین رکھوانا چاہ رہے ہیں صرف یا صرف مکان رکھوانا چاہ رہے ہیں یا صرف درخت رکھوانا چاہ رہے ہیں تو ان کو کیا ہونا چاہیے مفرغ ہونا چاہیے یعنی اس کے ساتھ دوسری چیز جڑی ہوئی نہ ہو چاہے وہ جڑی ہوئی خلقتن ہو چاہے مجاورتن ہو اب مکان کے اندر سامان پڑا ہے کہتے ہیں نہیں بھئی مفرغ ہونا چاہیے مکان کو یعنی دوسری چیز اس کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہو چاہے مجا اب سامان اس کے اندر پڑا ہے سامان تو گھر کے ساتھ خلقتن اس کا تعلق نہیں ہے مجاورتن ہے ویسے پڑوس آ گیا کہ وہاں لاکر آپ نے رکھ دیا تو اس میں ضروری ہے یعنی وہ محل کے اندر حال نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ حال کا تعلق محل سے خلقتن ہو چاہے مجاورتن ہو دونوں سے خالی ہونا چاہیے بات سمجھ میں یہ معنی ہے سوا انکان اتصال ہو بھی خلقتن او مجاورتن چاہے اس کا تعلق اس کے ساتھ خلقتن ہو یا مجاورتن وَالْمُتَمَيِّزُ یَتَعَلَّقُ بِالْحَالِّ فِي الْمَحَلِّ اور متمیز کا تعلق اس چیز سے ہے جو حال ہے یعنی اترنے والی ہے موجود ہے فِي الْمَحَلِّ کس کے اندر محل میں فَيَجِبُن فِصَالُهُ عَنْ مَحَلٍ غَيْرِ مَرْهُونٍ لہٰذا واجب ہے کہ یہ جدا ہو کس سے ایسے محل سے غیْرِ مَرْهُونٍ جو مرْهُونَ نہیں میں صرف پھل رکھوانا چاہتا ہوں درخت نہیں تو پھل کیا ہوئے حال اور درخت کیا ہوا محل اور محل مرْهُون ہے یہاں نہیں یہی بیان کر رہے ہیں کہ عَنْ مَحَلٍ غَيْرِ مَرْهُونٍ کہ واجب ہے اس کا جدا ہونا عَنْ مَحَلٍ غَيْرِ مَرْهُونٍ ایسے محل سے جو مرْهُون نہ ہو اِذَا کَانَ اتْتِسَالُ ہو بھی خلقتا اگر اس کا اس کے ساتھ اتتِسَال کیا ہو پیدائشی ہو حال کو بھی محل سے الگ ہونا چاہیے لیکن کب اگر تعلق پیدائشی ہو اگر پیدائشی تعلق نہیں پھر چاہے اتتِسَال ہو کوئی حرج نہیں گھر کے اندر سامان پڑا ہے میں صرف آپ کے پاس کیا کرتا ہوں سامان رہن رکھواتا ہوں اب سامان ہے حال اور گھر کیا ہے محل اور اس حال مجاورتا ہے مجاورتا لہذا اب اتتِسَال بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے بات سمجھ میں یہ معنی ہے حتی کہ اگر اس کا اتتِسَال اس حال کا اتتِسَال محل کے ساتھ بطور مجاورت کے ہو تو تو یہ اس کو نقصان نہیں دیتا جیسے رہن رکھوانا اس سامان کو جو کہاں پر ہے رہن کے گھر پر ہے تو اس کو رہن رکھوانا ٹھیک ہے مرتحن آئے گا اور اٹھا کر سامان لے جائے گا طریقہ سمجھ میں آگیا تفصیل ساری سمجھ میں آگئے تو معلوم ہوا عقدِ رہن جو ہے کس چیز سے مناقض ہوتا ہے اجاب اور قبول اور لازم کب ہوتا ہے جب مرتحن کیا کر لے رہن پر قبضہ کر اور وہ رہن کیا ہونا ضروری محوظ مفرغ اور متمیز اور جب وہ مرتحن محوظ مفرغ متمیز چیز پر قبضہ کر لے گا لازیم تو یہ عقد کیا ہو جائے گا لازم ہو جائے گا آگے دیکھئے وَتَّخْلِيَةُ قَبْزٌ فِيهِكَ مَا فِي الْبَيْعِ اور تخلیہ جو ہے قبضہ ہے اس کے اندر جیسے کہ بیع کے اندر ہے بھئی قبضے میں دینے کا کیا مطلب ہے اب وہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں قبضے میں چیز چیز مرتحن کے قبضے میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز اور مرتحن کے درمیان رکاوٹ نہ بنیں آپ اس چیز کو اس کے خالی چھوڑ دیں کہ وہ اس پر قبضہ کرنا چاہے تو قبضہ کر سکیں تو بس یہ کافی ہے مثلا آپ نے اسے کہا کہ یہ جو سو بوری گندم یہاں پڑی ہے سو بوری گندم پڑی ہے بطور رہن کے رکھواتا ہوں رہن تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بوریوں کو یہاں سے اٹھا کر لے کر جائے نہیں بس جب آپ بیچ میں سے ہٹ گئے آپ نے بوریوں اور اس مرتحن میں تخلیہ کر دیا یوں کو خلوت کر دی کیا کر دی خلوت کا یعنی خود بیچ میں سے ہٹ گئے ایک طرف ہو گئے تو بس یہ کافی ہے قبضے کے اندر جبکہ امام بیوسف رہن اللہ فرماتے ہیں نہیں منقولات کے اندر قبضے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کو منتقل بھی کرے نقل بھی کرے وہاں سے لے کر بھی جائے پھر قبضہ ہوگا لیکن ظاہر روایت یہی ہے کہ تخلیہ کافی ہے تخلیہ ہی قبض ہے یہاں پر اس کا اٹھا کر لے جانا ضروری نہیں ہے تو کہتے ہیں کر دیا یہ بقیدہ اس کا اٹھا کر لے جانا ضروری نہیں ہے جیسے کہ بیہ کے اندر ہے کہتے ہیں تخلیہ کسے کہتے ہیں کہ اَنْ يَزَعَهُ الرَّاہِنُ فِي مَوْزِعِ يَتَمَكَّنُ الْمُرْتَحِنُ مِنْ اَخْزِهِ کہ راہِنُ اس چیز کو رکھ دے ایسے مقام میں کہ يَتَمَكَّنُ الْمُرْتَحِنُ مِنْ اَخْزِهِ کہ مرتحن قادر ہو اس کو لینے پر مرتحن جب چاہے اس کو لے جا سکے اب بیچ میں سے ہٹ گئے سورہ سمجھ میں آگئے ہادہ فی ظاہر الروایت یہ کس کے اندر آیا ہے ظاہر روایت میں ظاہر روایت کس سے کہتے ہیں امام محمد رحم اللہ کی چھے کتابیں جو بتواتر منقول ہیں اس میں آنے والا مسئلہ بڑا مضبوط اور قوی ہوتا ہے معلوم ہوا بات ایسی ہی ہے کیونکہ یہ تواتر کے ساتھ منقول ہے اس میں کسی غلطی کا شباہ نہیں کیونکہ اس کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ ہیں کہ اس میں غلطی کا احتمال نہیں ایک آدمی سے تو غلطی ہو سکتی ہے دو سے تو غلطی ہو سکتی ہے لیکن سب سے غلطی ہو ایسا تو نہیں ہو سکتا تو اس کو نقل کرنے والے زیادہ اور وہ چھے کتابیں کون سی ہیں نمبر ایک مبسوط اور زیادات اور جامع کبیر اور جامع صغیر اور سیرے کبیر اور سیرے صغیر تو کہتے ہیں وعن ابی یوسف رحم اللہ تعالی لا يسبوط القبض فی المنقول الا بالنقل اما ابی یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ قبضہ ثابت نہیں ہوتا منقولات کے اندر مگر نقل کرنے سے ہی کہ اس کو کیا کیا جائے دوسری جگہ منتقل کیا جائے صرف وہ فرماتے ہیں تخلیہ نہیں کافی بلکہ قبضہ تب کہیں گے جب اس کو لے کر بھی چلا جائے بھئی چیزیں دو قسم پر ہیں کچھ منقولات ہیں کچھ غیر منقولات غیر منقولات کیا ہے یہ مکان ہے اس کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے منقولات جو جائے داد جس کو کہتے ہیں اور باقی گاڑی ہے وغیرہ مشینری ہے چیزیں ہیں یہ سب منقولات ہیں وہ تو وہ فرماتے ہیں منقولات میں نقل ضروری ہے پھر ہی قبضہ شمار ہوگا تو امام ابی یوسف رحم اللہ سے روایت ہے اس لئے کیونکہ وہ فرماتے ہیں یہ جو قبضہ ہے موجبن لزمانی یہ زمان کو واجب کرنے والا ہے بی منزلت الغصبی کس کے درجے میں غصب کے درجے میں غصب میں نے بتلایا کسی دوسرے کی چیز چھین لینا اس پر قبضہ کر لینا اس کو غصب کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اور غصب میں ضروری ہے کہ کوئی شخص ایک کی چیز اٹھا کر لے جائے وہیں پڑی بھی ہے اور پھر کہیں قبضہ کر لیا ہے یہ غصب نہیں ہے سورہ سمجھ میں آگئی تو وہ فرماتے ہیں جیسے غصب میں منقولات میں ضروری ہوتا ہے کہ وہ چیز کو اٹھا کر لے جائے پھر ہی کہا جاتا ہے اس نے دوسرے کی چیز غصب کر لی تو یہ بھی کس کی طرح ہے یہ رہنوی غصب کی طرح ہے کیونکہ اس میں بھی اس پر زمان آتا ہے بھئے غصب میں کوئی شخص کسی کی چیز غصب کر لے تو یاد رکھو اس پر زمان آتا ہے کس نے کسی کی گاڑی غصب کر لی چین کر لے گیا اگر یہ گاڑی غصب کے پاس تباہ ہو گئی تو اس کو پوری گاڑی کی قیمت دینا پڑے گی تو وہ زامن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے زامن اور اسی طرح رہن میں بھی رہن میں بھی جب مرتحن اس چیز پر قبضہ کر لیتا ہے تو وہ چیز اس کے زمان میں داخل ہو گئی اب اگر وہ چیز حلاک ہوئی تو اس پر زمان آئے گا اس کو اس کی ادائیگی کرنا پڑے گی تو جیسے غصب کے اندر دوسرے پر زمان آتا تھا تو اور غصب کے اندر منقول کو نقل کرنا ضروری تھا تو اسی طرح رہن کے اندر بھی زمان آتا ہے تو اس میں بھی نقل کرنا ضروری ہے پھر ہی قبضہ شمار ہوگا یہ کس کی دلیل ہے امام امام بیوسف رحولہ کی لیکن بارہ فتوہ ظاہرے روایت پر ہی ہے بھئی کہ تخلیہ کر دیں آپ مرتحن کو قدرت دے دیں کہ وہ جب چاہے اس چیز پر کیا کر سکتا ہے قبضہ کر سکتا ہے لے جا سکتا ہے تو بس یہ کافی ہے بھئی کیونکہ رہن پر جو قبضہ ہے وہ ایسا قبضہ ہے موجب لزمانی جو زمان کو واجب کرنے والا ہے مرتحن پر اس کا زمان آتا ہے بمنزلت الغصبی کس کے درجے میں غصب کے درجے میں جیسے اس میں زمان آیا کرتا ہے تو اس میں بھی قبضہ ضروری ہے کہ اٹھا کر لے کر جائے وعندہ مالک رحمہ اللہ یلزم بدون القبضی امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک کہ یہ عقد لازم ہو جاتا ہے بغیر قبضے کے ہی امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عقد رہن میں ایجاب و قبول کر لیا تو عقد لازم ہو گیا چاہے ابھی مرہون شہ پر اس نے ابھی قبضہ کیا ہی نہیں ہے پھر بھی عقد کیا ہو گیا لازم اب اس سے رجوع نہیں ہو سکتا ہمارے نزدیک جب تک مرتحن اس چیز پر قبضہ نہ کر لے رہن سے رجوع کر سکتا ہے کہ میں یہ چیز تمہیں دیتا ہی نہیں ہوں میں اس رہن پر راضی ہی نہیں ہوں وَزَمِنَ بِأَقَلَّ مِن قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ یاد رکھو مرتحن جب رہن پر قبضہ کر لیتا ہے تو وہ چیز اس کے زمان میں داخل ہو گئی اس چیز کو اب اگر کوئی نقصان پہنچا تو مرتحن کو زمان دینا پڑے گا زمان دینا پڑے گا اب کتنا زمان اس پر آئے گا تو یاد رکھئے یاد رکھئے عِندَ الْأَحْنَاف رہن جو ہے وہ مضمون بالعقل ہوتا ہے مضمون بال جو چیز کم ہو اس کے بقدر زمان اس پر آئے گا کن دو چیزوں میں سے کم ہو کہتے ہیں ایک ہے وہ دین جو راہن نے لیا ہے جو راہن کے ذمہ ہے اور دوسرا رہن یعنی مرہون کی قیمت مرہون کی قیمت بھی لگا لو اور دین کو بھی دیکھ لو ان دونوں میں سے جو کم تر ہو وہ زمان اس مرتحن پر آئے گا مثلا دیکھو میں نے کسی شخص سے دس لاکھ روپیہ قرض لیا اور بطور رہن کے میں نے اس کے پاس اپنی گاڑی رکھوا دی اب دین کتنا دس لاکھ اور فرض کرو گاڑی بھی دس لاکھ کی ہے گاڑی بھی دس لاکھ تو پھر تو گاڑی اگر اس کے پاس حلاق ہو گئی تو پھر برابری ہو گئی میرے ذمہ اس کے دس لاکھ تھے گاڑی کی وجہ سے اس پر بھی کتنے آ جائیں گے دس لاکھ تو دس لاکھ دس لاکھ کے ذمہ ہو گئے تو حساب برابر ہو گیا اب میں جو اس کے دین کی ادائیگی نہیں کرنا پڑے گی بس وہ میرا ہو گیا سورت سمجھ میں آگئی کیونکہ میری گاڑی دس لاکھ والی اس کے پاس تباہ ہوئی ہے دوسری سورت دین زیادہ ہے اور گاڑی کم پیسوں کی ہے مثلا میں نے دین لیا دس لاکھ اور گاڑی ہے آٹھ لاکھ کی تو وہ گاڑی اس کے پاس ہلاکھ ہو گئی تو دین ہے دس لاکھ گاڑی ہے آٹھ لاکھ کی کم تر کیا چیز گاڑی آٹھ لاکھ تو لہٰذا اتنا ہی اس پر زمان آئے گا تو آٹھ لاکھ کا اس پر زمان آیا اور میرے ذمہ کتنے ہیں دس لاکھ اس کے ذمہ کتنے ہو گئے آٹھ لاکھ تو دس میں سے آٹھ ختم ہو گئے کتنے رہ گئے دو لاکھ اب میں صرف دو لاکھ اس کو دوں گا باقی آٹھ لاکھ گویا میں نے اس کو دے دیئے وہ جو گاڑی اس کے پاس تباہ ہوئی گویا وہ آٹھ لاکھ اس نے وصول کر لیے سورت سمجھ میں آگئی تیسری سورت کہ دین جو ہے وہ کم ہے اور وہ مرہون شہ کی قیمت زیادہ ہے مثلا گاڑی کی قیمت پندرہ لاکھ تھی وہ گاڑی اس کے پاس ہلاک ہو گئی تو دین اور گاڑی میں سے اقل کیا چیز ہے گاڑی ہے پندرہ لاکھ کی اور دین میرے ذمہ کتنا ہے دس لاکھ کم کیا چیز ہے دین تو اس پر دس لاکھ گویا زمان آئے گا اور باقی پانچ لاکھ گاڑی میں جو زائد تھے کہتے ہیں وہ بطور امانت کے تھے اور امانت کسی کے پاس ہلاک ہو جائے اور اس نے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ کی ہو وہ تو اس پر کوئی زمان نہیں آتا میں نے کسی کے پاس اپنے پیسے رکھوائے تھے دس لاکھ روپے اور وہ دس لاکھ روپے اس کے پاس چوری ہو گئے تو یہ امانت تھی لہٰذا اب میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے میرے پیسے دو جیسے بھی جہاں سے بھی ہو لا کر دو نہیں بھئی میں نے تو امانت رکھوائی تھی اس کا تو میرے اوپر احسان تھا کہ اس نے میری چیز کی حفاظت کیلئے اپنے پاس چیز کو رکھ لیا یہ وہ صورت ہے جب اس نے امانت میں کوئی زیادتی نہیں کی تو امانت کا زمان نہیں ہوتا وہ امانت ویسے زائد چلی گئی ختم ہو گئی لیکن اگر اس نے زیادتی کی اس نے میرے دس لاکھ روپے جان بوچ کر کھلے رکھے ہی ایسے تھے کہ جو گزرتا تھا اس کو نظر آتے تھے اور پھر چوری ہو گئے تو یہ تو اس نے زیادتی کی ہے بھئی اس صورت میں اس پر پورا زمان آئے گا تو یہاں پر بھی گاڑی اس کے پاس جو ہلاک ہوئی وہ گاڑی پندرہ لاکھ کی تھی دین دس لاکھ تھا اور وہ رہن جو ہوتا ہے وہ مضمون بالاقل ہوتا ہے اور گاڑی اور دین میں سے اقل کیا ہے زیادہ کم کون ہے زیادہ کم کیا ہے دین ہے تو دس لاکھ اس پر زمان آ گیا اور جو باقی پانچ لاکھ گاڑی وہ بطور امانت کے زیادہ ہوئے اس کا کوئی زمان نہیں تو دس لاکھ دس لاکھ کے بدلے ہو گئے حساب برابر ہو گیا یوں سمجھو اس نے میرے پیسے وصول کر لیے میرا دین وصول کر لیے اب میں نے اس کو کوئی ادائیگی نہیں کرنی اور جو میری گاڑی پانچ لاکھ کے زائد زیادہ ہوئی بس وہ رائے گاں چلی گئی سورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح تو کہتے ہیں وَزَّمِنَ بِعَقَلَّ مِن قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ اور وہ مرتحن زامن ہوگا بِعَقَلَّ جو زیادہ کم ہے اس کا زیادہ کم کس میں سے کہتے ہیں مِن قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ یعنی اس رہن کی قیمت اور دین میں سے جو زیادہ کم ہے اس کا زامن ہوگا اب یہاں پر شارح وقائق اعتراض اور جواب ذکر کریں گے اعتراض یہ کہ دیکھو اقل اس میں تفضیل آیا توجہ ہے اقل یہ کیا ہے اس میں تفضیل اور اس میں تفضیل کی استعمال کے تین طریقے ہیں یا تو یہ الفلام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یا مِن کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ اب یہاں پر بظاہر لگتا ہے شَدِ اَقَلَّ مِن قِيمَتِهِ یہ اس میں تفضیل اقل اور ساتھ مِن آرہا ہے مِن آرہا ہے تو آپ کو شارح وقائق بتائیں گے کہ نہیں بھئی یہ مِن وہ وَلَا مِن نہیں ہے جو اس میں تفضیل کے ساتھ مقابلے کے لئے استعمال ہوتا ہے زیدن اَزْرَبُ مِنْ عَمْرِن کیا مانا زید زیادہ پٹائی کرنے والا ہے مِنْ عَمْرِن کس کے مقابلے میں عمر کے مقابلے میں تو اس میں تفضیل کے ساتھ مِن مقابلے کے لئے آتا ہے تو بظاہر شبہ پڑتا ہے شاید یہ مِن بھی وہ مقابلے والا ہے کہتے ہیں نہیں بھئی یہ مِن مقابلے کے لئے نہیں ہے یہ مِن بیان کے لئے ہے کس کے لئے ہے بیان کے لئے کس طرح مقابلے کے لئے نہیں ہے کہتے ہیں دیکھو اگر آپ اس کو مقابلے کے لئے بنائیں گے تو وہ زامن ہوگا کم کا کم تر کا کس سے کم تر مین قیمتی ہی ومن الدین کس سے اس کی قیمت سے بھی کم ہو ومن الدین اور دین سے بھی کم توجہ ہے اشکال ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں یہ بظاہر شبہ پڑتا ہے شاید یہ مین کون سا ہے مقابلے والا جو کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس میں تفضیر کہتے ہیں اس صورت میں معنی خراب ہو جاتا ہے اور درست نہیں رہتا معنی واضح ہی نہیں ہوتا کہ کیسے وہ زامین ہوگا بے اقل وہ زامین ہوگا اس چیز کا جو کم تر ہے کس سے کم تر ہے اس مرہون کی قیمت سے بھی کم تر ہے اور دین سے بھی معلوم ہے یہ کوئی تیسری چیز ہے کوئی ایک تیسری چیز جو اس رہن کی قیمت سے بھی کم ہو اور بھئی ادھر دیکھو پھر سنو میں نے کہا زیدن ازربو من عامرین زید زیادہ پٹائی کرنے والا ہے من عامرین کس کے مقابلے میں عامر ایک اور من بھی لےاؤ من عامرین ومن بکرین زید زیادہ پٹائی کرنے والا ہے کس سے عامر سے بھی اور بکر سے بھی اب مجھے بتاؤ من کے بعد کون کون آرہا ہے عامر بھی اور بکر بھی اور زیادہ پٹائی کرنے والا کون ہے زیاد ہے وہ تیسرا ہے تیسرا ہے توجہ ہے تیسرا ہے وہ جو تیسرا ہے وہ زیادہ بٹائی کرنے والا ہے من عمر ومن بکر کس کے مقابلے میں عمر اور بکر تو کہتے ہیں اگر یہاں پر بھی یہی عبارت آپ یوں نہ سمجھیں کہ یہ من مقابلے والا ہے ورنہ مانا یہ ہوگا وَزَمِنَ بِأَقَلَّا کہ وہ زیادہ جو کم ہے اس کا زامن ہوگا کس سے زیادہ کم ہے من قیمتی ہی اس رہن کی قیمت سے بھی کم ہو وَمِنَتْ دَيْنِ اور دین سے بھی کم ہو گویا وہ تیسری چیز ہے من کے بعد دو چیزیں ہیں نا رہن کی قیمت اور دین اور تیسری کیا چیز ہے تیسری تو یہاں کوئی چیز ہی نہیں ہے گاڑی تھی پندرہ لاکھ کی دین کتنا تھا دس لاکھ اور ان سے کم تر ہو دس سے بھی کم ہو پندرہ سے بھی دس سے کم کتنا ہو نو لاکھ کتنا زامن ہوگا نو لاکھ دس سے کم تو نو بھی ہے دس سے کم تو آٹھ بھی ہے دس سے کم تو چھ بھی ہے دس سے کم تو پانچ بھی ہے کس کا ہو تو یہ تو وہ وہ اقل ہی مجہول ہو گیا اقل ہی مجہول ہو گیا اور یہ مصنف کا احرادہ نہیں ہے مصنف یہ نہیں بتلانا چاہتے کہ ان دونوں سے اقل ہوگا مصنف یہ نہیں بتلانا چاہتے بس سمجھ میں آگئے ایک صورت کیا پھر وہ عبارت پہ آو ذرا زید زیادہ پٹائی کرنے والا کس سے عمر سے اور معلومہ زید زیادہ پٹائی کرتا ہے عمر سے بھی اور بکر یعنی کل واحد ان میں سے ہر ایک سے زیادہ کیا کرتا ہے کون پٹائی کرتا ہے زید کرتا ہے یہاں پر بھی اگر یوں کر لیں یہاں تین ترجمہ ہو سکتے ہیں ایک ترجمہ یہ کہ وہ مرتحن زامن ہوگا کس کا زامن ہوگا عقل کا جو زیادہ کم ہو کس سے زیادہ کم ہو اشکال ذکر کر رہا ہوں جو ترجمہ سائنی بنتا مرتحن کیا ہوگا توجہ ہے مو سے بولا کریں میں بات سمجھا رہا ہوں اگر آپ خاموش بیٹھیں مجھے نہیں پتا چلے گا آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی دیکھو انہوں نے کیا کہا وَزَمِنَ بِعَقَلَّ وہ مرتحن کیا ہوگا زامن ہوگا کس کا وہ جو زیادہ کم ہے اس کا زامن ہوگا بھئی کس سے زیادہ کم ہو اس مرہن کی قیمت سے بھی اور دین سے بھی یعنی ہر ایک سے کم ہو دونوں میں سے ہر ایک سے کم ہو ایک ترجمہ یہ بنتا ہے اور یہ تو مصنف کی مراد نہیں کیونکہ وہ تیسری چیز کیا وہ زیادہ کم تر جو دین سے بھی کم ہو اور قیمت رہن سے بھی کم ہو وہ کیا چیز ہے وہ تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے یہاں پر وہ نو لاکھ ہے آٹھ لاکھ ہے سات ہے چھے ہے پانچ ہے کتنا ہے کوئی ذکر ہی نہیں ہے تو یہ تو مجہول ہو جائے گا عقل عقل کیا ہو جائے گا مجہول دوسری صورت پہلا ترجمہ ہم نے کیا کیا کہ وہ عقل ہو کل واحد ہر ایک سے توجہ ہے تین ترجمہ کروں گا وہ آگے عبارت میں ذکر کریں گے ابھی سمجھ لیں وہ عقل ہونا چاہیے کس سے ہر ایک سے بعد میں جو مین کے بعد دو چیزیں آ رہی ہیں ان دونوں میں سے ہر ایک سے کم ہو اور یہ مصنف کی مراد نہیں دوسری صورت وہ جمع کے لئے آتا ہے عربی زبان میں وہ کس لئے آتا ہے جمع کے لئے مثلا میں کہتا ہوں اخست درہمن و دیناران میں نے درہم لیا اور دینار لیا کیا معنی دونوں لے لیا دونوں لے یہاں بھی من قیمتی ہی و من الدینی اس وہ کو جمع کے لئے بنا لیں دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے تکہ وہ جو زمان اس پر آئے گا وہ زیادہ کم ہوگا کس سے ان دونوں کے مجموعے سے اس کی قیمت کتنی گاڑی کی پندرہ لاکھ اور دین کتنا دس لاکھ دس اور پندرہ کتنے ہوگئے پچیس پچیس سے اقل کا زامن ہوگا بھئی پچیس سے اقل کتنے کا زامن ہوگا اسے اقل چوبیس ہے بائیس ہے بیس ہے پندرہ ہے یہ بھی کیا ہے مجہور کل کا زامن ہوگا یہ بھی مصنف کی مراد نہیں کیونکہ یہ بھی مجہور ہے تیسری صورت یہ عربی میں کبھی واؤ بمانے آؤ کے آ جاتا ہے واؤ کس معنی میں آتا ہے آؤ کے معنی میں آتا ہے مثلا میں کہتا ہوں جانی زیدن آؤ عامرن کیا معنی دونوں آئے ہیں دونوں میں سے ایک آیا ایک آیا تو اسی طرح یہ جیسے آؤ آتا ہے دو چیزوں میں سے ایک کے درمیان تردید کے لیے اسی طرح واؤ بھی کبھی کس معنی میں آ جاتا ہے آؤ کے معنی میں تو اگر اس واؤ کو آؤ کے معنی میں کر لے من قیمتی ہی وَمِنَ الدَّيْنِ اَي آؤ مِنَ الدَّيْنِ کہ وہ چیز زیادہ کم ہونی چاہیے کس سے مرہون کی قیمت یا دین اس سے کم ہونی چاہیے بھئی وہ کیا چیز ہے وہ بھی مجہور ہے بھئی یہ تو اور زیادہ شکہ آگیا پتہ ہی نہیں کس سے کم ہونی چاہیے قیمت سے کم ہونی چاہیے یا دین سے کم ہونی چاہیے تو تین صورتوں میں جو اقل ہے وہ مجہور ہو جائے گا اور ترجمہ کا پتہ ہی نہیں چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے جو زمان آئے گا اس کے اوپر تو شارح آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی یہ من جو ہے یہ وہ والا من نہیں ہے جو مقابلے کے لیے آتا ہے اس میں تفضیل کے ساتھ بلکہ یہ من بیان ہے خود اقل کا یہ کس کا بیان ہے وہ اقل پہ بات پوری ہو گئی ختم ہو گئی وہ مرتحن جو ہے وہ زامین ہوگا اس چیز کا جو زیادہ کم ہے جو بات ختم ہو گئی بس اب دو ہی تو یہاں چیزیں ہیں ایک ہے مرہون کی قیمت دوسرا کیا ہے دین تو ان دونوں میں سے یعنی جو کم تر ہے اس کا زمان اس کے اوپر آئے گا تو گویا یہ من بیان ہے اقل کا کس کا بیان ہے اقل کا کیونکہ دو ہی چیزیں ہیں نا کونسی دو چیزیں ہیں مرہون کی قیمت ایک مرہون کی قیمت ہے اور ایک دین ہے تو ان دونوں میں سے ظاہر سی بات ہے یا دونوں برابر ہوں گے یا ایک کم ہوگا ایک زیادہ ہوگا جب ایک کم ہے تو وہ زمان اس پر آ جائے گا اور وہ کبھی کیا ہوگا کبھی تو مرہون کی قیمت کام ہوگی تو وہ زمان آ جائے گا کبھی دین کام ہوگا تو وہ اس پر زمان آ جائے گا سورت سمجھ میں آ گئی تو یہ من کیا ہے بیان کے لئے اور من کا ترجمہ یہ جو من بیان کے لئے آتا ہے اس کا ترجمہ یعنی کے ساتھ کرتے ہیں کس کے ساتھ دیکھو پھر آپ ترجمہ سنو وَزَمِنَ بِعَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ اور مرتحن زامن ہوگا اس کا جو کم تر ہے بھئی وہ کیا ہے کہتے ہیں مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ یعنی کہ اس کی قیمت اور دین ان میں سے جو کم تر ہے اس کا زمان اس پر آئے گا اِعْلَمْ أَنَّ حَادَا تَرْكِبٌ مُشْكِلٌ سن لو کہ یہ ترکیب کیا ہے مشکل یہ اردو والا مشکل نہیں ہے اشکل اشکل اشکال کا معنی ہے اعتراض کرنا اشکال ہونا جان لے تو انہادا ترکیب ان مشکل یہ ترکیب اشکال والی ہے غفلن ناس عن اشکالی ہی کہ لوگ اس کے اشکال سے غافل ہیں پھر سنو ترکیب انہیں موصوف مشکل ان صفت اول اور غفل فیل آگیا ناکرہ کے بعد فیل آئے تو وہ بھی اس کے لئے کیا بنتا ہے یہ صفت ثانی ہے اب ترکیب سے پہلے ایسا کا لفظ لے آئیں گے جان لے تو انہادا ترکیب ان یہ ایسی ترکیب ہے مشکل ان جو اشکال والی ہے غفلن ناس عن اشکالی ہی لوگ اس کے اشکال سے غافل ہیں یعنی علماء طلبہ توجہ نہیں کرتے حالانکہ یہاں اشکال ہوتا ہے کیونکہ بظاہر شبہ پڑھتا ہے کہ یہ من جو آیا وہ اس میں تفضیل کے ساتھ جو من آتا ہے وہی من ہے وَهُوَ أَنَّهُ يُتَوَهَمُ أَنَّ كَلِمَةَ مِن ہی اللَّتِ تُسْتَعْمَلُ مَعَا أَفْعَلِ تَفْضِیلِ اور وہ یہ کہ یہاں وہم ہوتا ہے کہ کلمہ من یہ وہ کلمہ من ہے جو استعمال ہوتا ہے افعال تفضیل کے ساتھ اس افعال کے ساتھ جو کس لے آتا ہے تفضیل کے لئے بھئی ایک افعال صفتی ہوتا ہے افعال وزن ایک کس لے آتا ہے تفضیل کے لئے بھی آتا ہے جیسے ابیز ابیز کا کیا مانا افعال وزن ہے کیا مانا زیادہ سفید نہیں نہیں یہ اس میں تفضیل نہیں ہے یہ صفت ہے صفت مشبہ ہے تو افعال ایک صفت مشبہ کا بھی یہی وزن آتا ہے اور ایک اس میں تفضیل کا بھی یہی وزن آتا ہے تو اس لیے ساتھ تفضیل کی قید بڑھا دی کونسا افعال اس میں تفضیل کا افعال ہو گئی جو تفضیل کے لئے آتا ہے فضیلت دینے کے لئے تو کہتے ہیں وَهُوَ انَّهُ يُتَوَهَمُ أَنَّ كَلِمَتَ مِنْ هِى اللَّتِ تُسْتَعْمَلُ مَعَا فَعَلِ تَفْضِیلِ اور وہ یہ کہ وہم ہوتا ہے کہ کلمہ من جو ہے وہی ہے جو استعمال ہوتا ہے افعال تفضیل کے ساتھ وَلَيْسَ كَذَالِق اور حال یہ کہ ایسا نہیں ہے یہ من اس میں تفضیل والا نہیں ہے لِأَنَّهُ اِنْ اُرِيدَ أَنَّهُ مَزْمُونٌ بِأَقَلَّ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ اس لیے کیونکہ اگر یہ ارادہ کیا گیا ہے کہ رہن جو ہے وہ مزمون ہوگا اس کا زمان آئے گا بِأَقَلَّ جو کم تر ہوگا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ہر ایک سے ان دونوں میں سے ہر ایک سے کم تر ہوگا یعنی تیسری چیز ہے کوئی بھئی وہ تو ذکر ہی نہیں وہ تو مجھول ہے اور وہ تو مصنف کی مراد نہیں کہ یہ تو اقل ہوگا ان میں سے ہر ایک سے فَحَادَ غَيْرُ مُرَادٍ تو یہ تو مصنف کی مراد نہیں اس نے تو اس کا ارادہ نہیں کیا وَإِنْ اُرِيدَ أَنَّهُ مَزْمُونٌ بِأَقَلَّ مِنَ الْمَجْمُوعِ اور اگر یہ ارادہ کیا گیا کہ یہ مزمون بِأَقَلَّ ہوگا مِنَ الْمَجْمُوعِ کس کے مقابلے میں مجموعے کے مقابلے میں یعنی وَاو کو کس کے لئے بنا لیں جمع کے لئے مزمون بِأَقَلَّ مِنَ الْمَجْمُوعُ ہوگا اَوْ بِأَقَلَّ مِنْ اَحَدِهِمَا یا مزمون بِأَقَلَّ ہوگا مِنْ اَحَدِهِمَا دونوں میں سے کسی ایک سے انکان الْوَاو بِمَعْنَا آو اگر وَاو کس معنی میں ہو آو کے معنی میں ہو فَحَادَ شَيْءٌ مَجْهُولٌ تو پھر تو یہ شئے مجھول ہے غیر و مفید ان کو فائدہ دینے والی نہیں کیونکہ کیا چیز ہے کم تر تیسری چیز کا پتہ ہی نہیں بات سمجھ میں آرہی ہے بلی المراد بلکہ مراد یہ ہے کہ اَنَّهُ مَزْمُونٌ بِمَا هُوَ الْاَقَلُ کہ یہ رہن جو ہے وہ مزمون ہوگا اس چیز کے ساتھ وَالْاَقَلُ جو کم تر ہو باقی قدوری وغیرہ میں عبارت بہترین ہے انہوں نے بھی عقل کے اوپر الفلام بھی داخل کیا ہے زمینہ بِالْاقَلِ زمینہ وہاں پھر یہ شبہ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں تفضیل ہے اور اس کے استعمال کے تین طریقے ہیں الفلام اضافت یا مِن اور بِالْاقَل میں کیا آگیا الفلام جب الفلام آگیا تو عمال ہوا آگے مِن وہ اس میں تفضیل ولا مِن ہے ہی نہیں تو کہتے ہیں بلکہ مراد یہ ہے اَنَّهُ مَزْمُونٌ بِمَا هُوَ الْاقَلُ کہ وہ مضمون ہوگا اس سے جو چیز کم تر ہو فَإِنْكَانَتْ دَيْنُ أَقَلَّ مِنَ الْقِيمَتِ اگر دین کم تر ہو قیمت سے قیمت کے مقابلے میں فَهُوَ مَزْمُونٌ بِالْدَيْنِ تو یہ رہن مضمون بِالْدَيْنِ ہوگا وَإِنْكَانَتْ الْقِيمَتُ اَقَلَّ مِنَ الْقِيمَتِ اور اگر قیمت کم تر ہوئی دین سے فَهُوَ مَزْمُونٌ بِالْقِيمَتِ تو وہ مضمون بِالْقِيمَتِ ہوگا فَيَقُونُ مِنْ لِلْبَيَانِ تو یہ من کس لیے ہے بیان کے لیے ہے یعنی اسی اقل کا بیان کر رہا ہے تقدیر ہو کہ دیں تقدیر عبارت یہ ہے کہ اَنَّهُ مَزْمُونٌ بِمَا هُوَ اَقَلَّ مِنَ الْآخَرِ کہ مضمون ہوگا اس چیز سے جو دوسری چیز سے کم تر ہو اللَّذِي هُوَ الْقِيمَتُ تَارَةً وَدَّيْنُ اُخْرَى جو اَقَلْ ہو مِنَ الْآخَرِ اللَّذِي اس دوسرے سے هُوَ الْقِيمَتُ تَارَةً جو کبھی تو قیمت ہوگی وَدَّيْنُ اُخْرَى وَدَّيْنُ تَارَةً اُخْرَى تَارَةً کا معنی ہے کبھی کبھی مرتبہ وَالْقِيمَتُ تَارَةً وَدُوسرا تو کبھی تو کیا ہوگا قیمت ہوگا وَدَّيْنُ تَارَةً اُخْرَى اور کبھی دین ہوگا دوسری مرتبہ میں بات سمجھ میاری بدلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ من بیان کے لئے ہے اور تقدیر عبارت یہ ہے کہ جو ان دونوں میں سے کم تر ہوگا اس کے ساتھ یہ درہن جو ہے مضمون ہوگا اور وہ ایک چیز نہیں ہے کبھی دین کم ہوگا اور کبھی قیمت کم ہوگی تو جو بھی دوسری چیز سے کم ہو اگر قیمت کم ہے دین سے تو قیمت بدل مرہون ہے اور اگر دین کم ہے قیمت سے تو دین کے ساتھ کیا ہے یہ مرہون مضمون ہے سورہ سمجھ میں آگئی پھر دیکھیں کہ تقدیرہ تقدیر عبارت یہ ہے انہو مضمون بما ہوا اقل من الآخر اللذی ہوا القیمت تارتن والدین اخر یہ وہ مضمون ہوگا اس چیز کے ساتھ جو کم تر ہے اس دوسرے سے جو کبھی قیمت ہوگی اور کبھی دین سم اذا علم الحکم فیما اذا کانت القیمت اکثر پھر کہتے ہیں جب علم ہوگیا حکم کا اس صورت میں جب قیمت زیادہ ہو توجہ ادھر دیکھئے مضمون بلاقل ہوتا ہے اگر قیمت زیادہ ہو تو پھر یہ کس کے بدلے مضمون ہوگا دین کے بدلے دین کے بدلے دیکھئے یہی بتلا رہے ہیں کہتے ہیں سم اذا علم الحکم فیما اذا کانت القیمت اکثر کہ جب معلوم ہوگیا حکم اس صورت میں جبکہ قیمت دین سے زیادہ ہو تو کہ وہو انہو مضمون بدین حکم کا پتہ چل گیا وہ کیا حکم ہے کہ مضمون بدین ہوگا والفضل امانت اور زائد کیا ہوگا امانت ہوگا اس کے پاس فوہم الحکم فی صورت المساواتی تو حکم کا پتہ چل گیا مساوات کی صورت میں بھی یعنی جب دونوں برابر ہوں کہ انہو یقون مضمون بدین کہ وہ مضمون بدین توجہ ہے کیا اگر قیمت بھی برابر گاڑی کی قیمت بھی کتنی تھی دسلہ اور قرزہ بھی کتنا ہے دسلہ تو اس صورت میں یہ کیا ہوگا مضمون بدین کیا ہوگا ایک ہی بات ہے کیونکہ دونوں برابر ہیں بھئی چاہے آپ دین کہہ لیں چاہے اس کی قیمت لیکن قیمت تو اس لیے نہیں کہہ رہا ہے کیونکہ دوسری طرح بھی گاڑی ہے لہذا کیا کہہ دیا مضمون بدین کیونکہ دونوں برابر ہیں یعنی گاڑی کے دری اس نے دراصل وصولی کرنی ہے اور یہاں یہ گاڑی جب دین کے برابر ہے تو کتنی وصولی ہو جائے گی اگر گاڑی ہلاک ہوتی ہے گویا پوری دین کیا ہو گیا وصول تو اس لیے کہ مضمون بدین ہے تو کہتے ہیں فوہیمل حکم فی صورت المساوات حکم سمجھ میں آگیا مساوات کی صورت میں بھی کہ انہو یقون مضمون بدین کہ وہ رہن کیا ہوگا مضمون بد دین ہوگا یعنی دین جتنا زمان آئے گا فلاو حلقہ اب وہ صورتیں مطن میں بھی ذکر کرنے لگے ہیں فلاو حلقہ اگر وہ رہن حلاق ہو گیا وہما سواعن اس حال میں کہ دونوں برابر ہیں رہن کی قیمت بھی پھر رہن حلاق ہو گیا تو ساقط دین اس کا دین کیا ہوا ساقط گویا اس نے وصول کر لیا وَإِنْكَانَتْ قِيمَتُهُ اَكْسَرَ اور اگر اس رہن کی قیمت زیادہ تھی فَالْفَضْلُ أَمَانَةٌ تو زائد امانت ہے وَفِ الْأَقَلِّ سَقَطَ مِنْ دَيْنِهِ بِقَدْرِهَ اور اگر قیمت کم ہے تو وہ ساقط ہو جائے گا دین میں سے اسی کے بقدر مثلا گاڑی آٹھ لاک کی ہے اور دین کتنا ہے دس لاک اور گاڑی ہلاک ہو گئی تو دین میں سے اسی کے بقدر ساقط ہو جائے گا یعنی آٹھ لاک ختم ہو جائیں گے وَرَجَعَلْ مُرْتَحِنُ بِالْفَضْلِ اور روجو کرے گا مُرْتَحِن زائدم کے ساتھ کس کے ساتھ کیا مانا دیکھو بھئی میں نے گاڑی آپ کے پاس رہن رکھوائی میں نے کسی کے پاس گاڑی رہن رکھوائی اور وہ گاڑی تھی آٹھ لاک کی اور میں نے قرضہ کتنا لیا دس لاک تو گاڑی اس کے پاس ہلاک ہو گئی تو عقل کیا گاڑی کی قیمت آٹھ لاک تو آٹھ لاک کا اس پر زمان آیا تو قرضے میں سے آٹھ لاک گویا اس نے وصول کر لیے اور باقی کتنے بچے دو لاک تو وہ دو لاک میں وہ مرتحن مجھ پر رجوع کرے گا کہ بس باقی کے دو لاک آپ مجھے دے دو یہ معنی ہے وَرَجْعَ الْمُرْتَحِنُ بِالْفَضْلِ اور مرتحن رجوع کرے گا زائد کے ساتھ فَالْحَاسِلُ حاصلِ کلام یہ حاصلِ کلام آپ کو یہ بتلائیں گے بھئی در دیکھئے کہ یہ جو یہ جو رہن پر مرتحن قبضہ کرتا ہے یہ دراصل گویا کہ رسید ہے قرزے کی وصولی کی کس کی قرزے کی وصولی کی رسید ہے جیسے آپ کے پاس کوئی رسید ہوتی ہے آپ جا کر اس کے ذریعے اپنا قرزہ وصول کرتے ہیں کہ آپ نے میرے دس لاکھ دینے ہیں یہ آپ کی رسید میرے پاس موجود ہے تو رسید کیا کیا جاتا ہے قرزہ یا کوئی دین ہوتا ہے کوئی چیز ہوتی ہے وہ وصول کی جاتی ہے تو یہاں پر بھی اس کے پاس رکھوایا یہ کس لیے رکھوایا تاکہ اس کے ذریعے اپنے اپنے قرزے کو کیا کر سکے وہ تو گویا یہ رسید کی طرح ہے اب قرز لینے والے کے بھاگنے کی صورت نہیں ہے اب قرزہ وصول ہوگا ہی ہوگا کیونکہ اس کی چیز آپ کے پاس موجود ہے یہ یوں کہیں دوسرے لفظے میں گویا آپ نے وصولی کر ہی لی ہے کیونکہ آپ کا جو قبضہ ہے وصولی آپ نے کر ہی لی ہے وصول کر چکے آپ اپنا قرزہ چنانچہ وہی چیز جب ہلاک ہو گئی تو قرزہ ختم ہو گیا یا نہیں وصول ہو گیا یا نہیں دیکھا تو یہ گویا وصولی آپ نے کر ہی لی ہے تو کہتے ہیں فالحاصل حاصل یہ ہے کہ مرتحین کا جو قبضہ ہے علل رہنی کس پر رہن پر یہ وصولی والا قبضہ ہے میں نے گاڑی مرتحین کے بعد جو رکھوائی ہے یہ جو اس نے گاڑی پر قبضہ کیا یہ کون سا قبضہ ہے وصولی والا کہ وہ اپنا قرزہ وصول کر چکا ہے لیا نہو وسیقت لجانب الاستیفائی وسیقہ کہتے ہیں رسید کو اس لئے کیونکہ یہ رسید ہے لجانب الاستیفائی کس جانب وصولی کی وصولی کی جانب یہ کیا ہے رسید ہے جیسے رسید ہو تو قرزہ ڈوبتا نہیں تو یہ بھی اس کے ذریعے بھی گویا قرزہ ڈوبے گا نہیں گویا یہ وصولی کر رہی چکا ہے یہ وصولی کی رسید ہے سورت سمجھ میں آگئے لئنہو وسیقت لجانب الاستیفائی اس لئے کیونکہ یہ رسید ہے وصولی کی جانب لتکون موسیلتن الیہی تاکہ یہ رہن پہنچا دے وصولی تک رہن پہنچا یہ رسید کہاں تک پہنچا دے تو گویا یہ وصولی ہی ہے باز اعتبار سے کیا کر چکا ہے گاڑی کے ذریعے گویا اپنا کر رہا وصول کر ہی چکا ہے تو گویا یہ وصولی ہی ہے من وچھن باز اعتبارات سے ویتقرر بالحلاق اور یہ وصولی پکی ہو جاتی ہے حلاقت سے کیا ہو جاتی ہے بھئے دیکھو گاڑی میں نے رہن رکھوائی ہے یہ گاڑی گویا ایک طرح کی وصولی ہے ٹھیک ہے وصولی ہی ہے اگر میں دس لاکھ لے گیا گاڑی اس کے پاس ہے تو دس لاکھ لے لے گا اور گاڑی مجھے دے دے واپس کر دے گا کیونکہ ایک چیز دو دفعہ تو نہیں وصول کی جاتی جب میں نے اسے دس لاکھ لے کر گاڑی دی تو گویا میں نے اس کو دس لاکھ ادا کر دیئے اور اب دوبارہ جب میں اس کو دس لاکھ واپس دوں گا تو گاڑی وہ مجھے واپس دے گا یہ نہیں کہ گاڑی اس کے پاس رہے گی کیونکہ اگر گاڑی بھی اس کے پاس رہتی ہے اور وہ دس لاکھ بھی مجھ سے لے لیتا ہے تو اس نے دو وصولیاں کر لی حالانکہ وصولی تو ایک کرنی تھی چنانچہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو رہن ہے یہ دراصل کیا ہے وصولی ہے یہ کیا ہے چنانچہ اسی کے پاس جب رہن ہلاکھ ہو گیا تو اب وہ دوبارہ مجھ سے پیسے لے گا نہیں لے گا کیونکہ وصولی دو دفعہ نہیں معلوم وہ ایک دفعہ وصولی کر لی اس نے بات سمجھ میں آ گئے نہیں سمجھ میں آئی نہیں سمجھ میں آئی رہن اس کے پاس گاڑی ہے گاڑی اس کے پاس کیا ہوئی ہلاک ہو گئے تو کیا اب مجھ سے دوبارہ دین لے گا نہیں بلکہ کیا سمجھیں گے وصولی کر لی وصولی ایک ہی دفعہ ہوتی ہے نہیں ہوتی تو دیکھا دوبارہ جو مجھ سے دین نہیں لے رہا اس کا مطلب ہے وہ جو رہن تھا وہ وصولی تھی اور اب جب ہلاک ہو گئی تو وہ وصولی پکی ہو گئی بات سمجھ میں آگئی اگر ہلاک نہ ہوتی تو واپس کر کے اصل دین لے لیتا یہ معنی ہے فَيَقُونَ اسْتِفَا أَمِّنْ وَجِنْ تو یہ بعض اعتبار سے وصولی ہی ہے وَيَتَقَرَّرُ بِالْحَلَاقِ اور یہ وصولی پکی ہو جاتی ہے کس کی وجہ سے ہلاکت کی وجہ سے پھر دوبارہ وصولی نہیں کی جاتی فَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ عَقَلَّ مِنَ الْقِيمَتِ فَقَدْ اسْتَوْ فَدَّيْنَ اگر دین جو ہے وہ قیمت سے کم تر ہے تو تحقیق اس نے دین وصول کر لیا کونسی صورت دین ہے دس لاکھ اور گاڑی ہے پندرہ لاکھ تو دین کم تر ہے کس سے قیمت سے فَإِنْ قَانَ الدَّيْنُ عَقَلَّ مِنَ الْقِيمَتِ اگر دین کم تر ہے قیمت سے فَقَدْ اسْتَوْفَدْ دَيْنَ تو اس نے دین کو وصول کر لی دیکھا وصولی کی بات ساری کر رہے ہیں وہ رہن کے در یہی وصولی کر لی وَالْفَضْلُ اَمَانَتٌ اور زائد کیا تھا امانت تھا وہ زائد چلا گیا وَإِنْ قَانَتِ الْقِيمَتُ عَقَلَّ اور اگر قیمت کیا تھی وہ کم تر تھی یعنی وہ آٹھ لاکھ تھی اور دین کتنا ہے تو وصولی کرنے والا ہو گیا مالیت کے بقدر دیکھو وہی وصولی پکی ہو گئی یا نہیں تو آٹھ لاکھ گویا وصول کر لی مالیت کے بقدر اس نے وصولی کر لی وَحِيَ الْقِيمَتُ اور وہ کیا ہے اس کی قیمت کے بقدر اس نے وصولی کر لی فَإِرْجِعُ بِالْفَضْلِ تو وہ رجوع کرے گا زائد کے ساتھ کے باقی کے جو دو لاکھ ہیں اب وہ بھی مجھے ادا کر دو حَاذَا عِنْدَنَا یہ ہمارے نزدیک ہے وَعِنْدَ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى هُوَ مَزْمُونٌ بِالْقِيمَتِ کہ وہ مزمون بِالْقِيمَتِ ہوگا امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں اقل کو نہیں دیکھیں گے عِنْدَ الْحَنَاف تو رہن کیا ہوتا ہے مزمون بِالْاقَل ہوتا ہے دین اور اس رہن کی قیمت میں سے جو کم تر ہو وہ زمان آتا ہے امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں رہن کی پوری قیمت کا زمان آئے گا اگر پندرہ لاکھ کی گاڑی رکھوائی ہے تو پندرہ لاکھ ہی اس پر زمان آئے گا لہٰذا دین تھا دس لاکھ اور گاڑی کی قیمت کتنی تھی پندرہ لاکھ تو وہ گاڑی اس کے پاس ہلاکھ ہو گئی تو وہ دس لاکھ دس لاکھ کے بدلے اور باقی کے پانچ لاکھ اب راہن اس سے وصول کرے گا جبکہ امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رہن جو ہوتا ہے وہ امانت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے امانت اور امانت ہلاک ہو جائے تو زمان نہیں آتا لہذا گاڑی اس کے پاس ہلاک بھی ہو گئی تو کوئی زمان نہیں آئے گا ابھی بھی وہ دس لاکھ وصول کرے گا راہن سے فرق سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں ہاں زا عندنا یہ ہمارے نزدیک ہے وعند مالک رحمہ اللہ ہوا مضمون بالقیمت امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک وہ مضمون بالقیمت ہوتا ہے رہن مضمون بالقیمت ہوتا ہے وعند شافع رحمہ اللہ ہوا غیر مضمون بل ہوا امانت کہ رہن جو ہے وہ مضمون نہیں ہوتا بلکہ وہ امانت ہوتی ہے چلیے بس کریں بھئی خلاصہ کلام پھر سن لیجئے بھئی آج آپ نے رہن کے بارے میں پڑھا کہ رہن وحبس شیئی بحق یمکنو اخذوہو من ہو کہ وہ کسی چیز کو روکنا ہے کسی ایسے حق کے بدلے کہ اس حق کو اس چیز سے وصول کرنا ممکن ہو اور انہوں نے آپ کو بتلایا کہ یہ جو رہن ہوتا ہے یہ دین کے بدلے ہوگا کس کے بدلے ہوگا دین کے بدلے ہوگا اور اردو میں اس کو کہتے ہیں گروی رکھوانا کسی کے پاس کوئی چیز گروی رکھوانا اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ جو رہن ہے یہ عقد رہن جو ہے ایجاب و قبول سے منعقد ہو جاتا ہے لیکن لازم نہیں ہوتا راہن ابھی بھی رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے تو اس کو اختیار ہے چاہے تو وہ رہن کو سپرد کر دے اس مرتحن کے اور چاہے تو اس عقد سے کیا کر لے رجوع کر لے کہ میں آپ کے پاس یہ چیز رہن نہیں رکھوانا چاہتا اور رہن جو ہے وہ لازم ہوتا ہے قبضے کے ذریعے کہ جب مرتحن جو ہے مرہون پر قبضہ کر لے لیکن وہ مرہون انہوں نے آپ کو بتلایا کہ وہ محوظ ہونا چاہیے مفرغ ہونا چاہیے اور متمیز ہونا چاہیے محوظ کا معنی بتلا دیا میں نے کہ محوظ کا معنی ہے تقسیم شدہ یعنی آپ کا حصہ پھیلا ہوا نہ ہو تقسیم شدہ علیدہ ہو جس پر وہ آرام سے قبضہ کر سکے اگر ایک چیز آپ میں اور زید میں مشترک ہے تو اس کو رہن رکھوانا ٹھیک نہیں کیونکہ مرتحن صرف آپ کے حصے پر قبضہ کر لے یہاں ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کا حصہ علیدہ ہی نہیں ہے آپ کے حصے کے ساتھ کس کا حصہ ملا ہوا ہے مثلاً آپ کے ساتھی زید کا بھی حصہ ملا ہوا ہے مثلاً زمین ہے آپ کے اور زید کی مشترکہ ہے تو اس زمین کے ہر ہر جز میں آپ بھی شریک اور زید بھی شریک زمین کا کوئی ایک کونہ یا ایک فٹ حصہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا ہے کیونکہ آپ نے ابھی تک تقسیم نہیں کیا ہاں جب تقسیم کر دیں گے حد بندی کر دیں گے تیہ کر دیں گے کہ یہ والا آدھا میرا ہے اور یہ والا آدھا زید کا ہے تو یہ تقسیم شدہ ہو گیا اب اس کو رہن رکھوانا ٹھیک ہے اب وہ آسانی سے جو مرتحن ہے آپ کے والے حصے پر قبضہ کر لے گا اس کو اپنے قبضے میں لے لے گا اور اس سے رہن تام ہو جائے گا سورت سمجھ میں آگئی نیز یہ بھی بتلایا کہ وہ رہن جو ہے وہ مفرغ ہونا چاہیے اور نیز متمیز ہونا چاہیے پھر ہی قبضہ ہوگا مفرغ کا تعلق میں نے بتلایا کہ اس کا تعلق محل سے ہے اور متمیز کا تعلق حال سے ہے ایک ہے محل ایک ہے حال حال یہ اس میں فاعل کا صغہ ہے یعنی وہ چیز جو کسی جگہ حلول کرے نازل ہو یعنی یوں کہے موجود ہو کیا ہو موجود اور محل وہ جگہ جہاں وہ چیز جس میں وہ موجود ہے تو مفرغ کا تعلق محل سے ہے کہ وہ محل کیا ہے حال سے خالی ہو اس میں آپ کی کوئی چیز نہ پڑی ہو لہٰذا آپ زمین رکھوانا چاہتے ہیں اور زمین میں فصل کھڑی ہے تو پھر دونوں کو رکھوانا پڑے گا رہن کسی ایک کو اکیلا رہن رکھوائیں صرف زمین کو رہن رکھوائیں تو یہ زمین تو مفرغ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر فصل کھڑی ہے اور صرف فصل رکھوانا چاہتے ہیں تو فصل کو جدا ہونا چاہیے یہ تو جدا نے متمیز نہیں ہے زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے لہٰذا دونوں کو تو اکٹھا رہن رکھوا سکتے ہیں لیکن اس حالت میں کہ جب زمین میں فصل تیار کھڑی ہے آپ صرف زمین رہن رکھوانا چاہتے ہیں یا صرف فصل رہن رکھوانا چاہتے ہیں یہ درست نہیں ہے کیونکہ یہاں قبضہ نہیں ہو سکتا تو فصل کو بھی نہیں رکھوا سکتے کیونکہ فصل جو ہے اس کا تعلق زمین کے ساتھ پیدائشی ہے بھئی اسی طرح درخت ہے اور درخت کے اوپر پھل لگے ہوئے ہیں اگر آپ نے رہن رکھوانا ہے تو دونوں کو رہن رکھوانا پڑے گا آپ صرف درخت رہن رکھوائیں تو یہ جائز نہیں کیونکہ درخت مفرغ نہیں ہے یہ آپ کے حق یعنی پھلوں کے ساتھ مشغول ہے اور صرف پھل اسی حالت میں جبکہ وہ درخت پر لگے ہوئے ہوں آپ ان کو رہن رکھوانا چاہتے ہیں نہیں بھئی یہ پھل کا تعلق پیدائشی ہے خلقتن ہے تو پھل متمیز نہیں ہے جدہ نہیں ہے ان کو جدہ کر دیں پھر آپ ان کو رہن رکھوا سکتے ہیں یا اسی طرح آپ مکان رکھوانا چاہتے ہیں مکان ہے آپ کا اور اس کے اندر آپ کا سامان پڑا ہوا ہے یا زمین ہے آپ کی اور اس کے اندر آپ کا سامان پڑا ہوا ہے تو اس صورت کے اندر صرف زمین یا صرف گھر رکھوانا یہ یہ درست نہیں ہے اس لیے کیونکہ وہ زمین یا وہ گھر آپ کے سامان کے ساتھ آپ کے حق کے ساتھ مشغول ہے تو وہ اس پر قبضہ نہیں کر سکتا پورے طور پر ہاں صرف سامان آپ رکھوانا چاہتے ہیں سامان آپ کے گھر میں ہے یا آپ کی زمین میں پڑا ہوا ہے آپ اس کو رہن رکھوانا چاہتے ہیں تو پھر یہ ٹھیک ہے اس لیے کیونکہ سامان بے شک آپ کے گھر میں ہے لیکن وہ اس کے ساتھ جڑا نہیں ہوا پیدائشی جڑا ہوا نہیں ہے وہاں اتصال جو ہے وہ خلقتن نہیں ہے بلکہ مجاورتن ہے مجاورتن کا معنی بس ساتھ جڑا ہوا ہے ملا ہوا ہے ویسے اس کا کوئی پیدائشی تعلق اس کے ساتھ نہیں پیدائشی جڑ نہیں وہاں پر یا سامان آپ کی زمین میں ہے تو بھی کوئی حرج نہیں آپ سامان رہن رکھوا سکتے ہیں وہ شخص آئے گا سامان کو اٹھا کر لے جائے گا صورت سمجھ میں آگئے اس کے بعد پھر انہوں نے آپ کو بتلایا کہ رہن کے اندر زمان آیا کرتا ہے مرتحین پر اگر وہ چیز اس مرتحین کے پاس ہلاک ہو جائے اب زمان کتنا آئے گا تو عند الاحناف رہن جو ہوتا ہے وہ مضمون بالاقل ہوتا ہے یعنی دین اور اس رہن کی قیمت دیکھ لیں گے اس میں سے جو کم ہو وہ زمان اس کے اوپر آئے گا مثلا آپ نے جو دین لیا وہ دس لاکھ ہے اور جو گاڑی رہن رکھوائی وہ پندرہ لاکھ کی ہے تو دس اور پندرہ میں سے کم کیا ہے دس لاکھ تو اس پر زمان کتنا آئے گا دس لاکھ زمان آئے گا اگر گاڑی اس کے پاس تباہ ہو گئی اور باقی کے جو پانچ لاکھ گاڑی کے تھے زائد وہ اس کے پاس بطور امانت کے تھے اس کا اس پر کوئی زمان نہیں آئے گا تو وہ آپ کے پانچ لاکھ زائع رائے گا چلے گئے بھئی اور اگر دونوں برابر ہوں دین بھی دس لاکھ گاڑی بھی دس لاکھ کی پھر تو برابر سرابر ہو گیا ماملہ گاڑی اس کے پاس تباہ ہوئی تو اس پر دس لاکھ زمان آ گیا اور تو اس نے اب آپ کے دس لاکھ دینے ہیں آپ نے بھی دس لاکھ دینے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں تو ماملہ برابر سرابر ہو گیا گویا اس نے اپنے پیسے وصول کر لیے اب آپ کو دوبارہ آدائیگی کی ضرورت نہیں ہے اور اگر گاڑی کی قیمت کم ہے رہن کی قیمت کم ہے مثلا آپ نے قرضہ جو لیا وہ ہے دس لاکھ اور وہ گاڑی ہے رکھوائی وہ ہے آٹھ لاکھ کی تو وہ گاڑی اگر اس کے پاس تباہ ہوئی تو اقل کیا ہے گاڑی کی قیمت تو وہ آٹھ لاکھ اس پر زمان آ جائے گا تو گویا اس نے آٹھ لاکھ آپ سے وصول کر لیے دس میں سے اور باقی کتنے رہ گئے اس کے دو لاکھ تو وہ اس میں آپ پر رجوع کرے گا کہ باقی کے بھی دو لاکھ مجھے دے دو تو البتہ اس عبارت جو آئی تھی اس پر ایک اشکال ہوا تھا اور صاحب شرح وقایہ نے وہ اشکال بھی ذکر کیا اور اس کا جواب بھی اشکال یہ ہوتا تھا کہ اقل یہ اس میں تفضیل ہے اور اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں یا الفلام کے ساتھ یا مین کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ تو یہاں پر اس کے ساتھ مین آ رہا ہے تو شبہ پڑھتا ہے کہ شاید یہ مین اس میں تفضیل کے ساتھ جو مین مقابلے کے لئے آتا ہے یہ وہ والا ہے جیسے میں کہتا ہوں زید زیادہ پٹائی کرنے والا ہے مین عمر کے مقابلے میں تو یہاں پر بھی شبہ پڑھتا ہے شاید یہ مین بھی کس لئے ہے مقابلے کے لئے ہے تو اس صورت میں کہتے ہیں نہیں یہ مین مقابلے کے لئے نہیں ہے یہ اس میں تفضیل والا مین نہیں ہے بلکہ یہ مین بیان کے لئے ہے کیونکہ اگر آپ اس کو اس میں تفضیل والا مین بنائیں تو تین احتمال بنتے ہیں یہاں اور تینوں درست نہیں ہیں پہلا احتمال کیا کہ وہ زامن ہوگا بے اقلہ وہ جو کم ہے کس سے کم ہے اس مرہون کی قیمت سے بھی کم ہے اور دین سے بھی کم یعنی دونوں سے کم ہے اور دونوں سے کم وہ کیا چیز ہے بھئی وہ تو کوئی تیسری چیز ہی ہے پتہ نہیں اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کا تو آپ نے ہمیں بتلایا ہی نہیں ذکر ہی نہیں کیا کیونکہ مثلا دین ہے دس لاکھ اور گاڑی کی قیمت ہے پندرہ لاکھ تو ان دونوں سے وہ کم ہو دس سے بھی کم ہو اور پندرہ سے بھی کم ہو بھئی کتنا کم ہو نو لاکھ ہوگا زمان آٹھ ہوگا ساتھ ہوگا چھے ہوگا پانچ ہوگا چار ہوگا کوئی تیہ ہی نہیں کوئی پتہ ہی نہیں لہٰذا اس صورت میں تو وہ تیسری چیز تو مجھول ہے ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں ہے اور یہ مصنف کی مراد نہیں تو گویا کم ہو من کل واحد ان دونوں سے یہ درست نہیں اور یا وہ کو جمع کیلئے بناو کہ ان دونوں کے مجموعے سے کم ہو یعنی دس لاکھ اور پندرہ لاکھ پچیس لاکھ ہوگئے پچیس لاکھ سے کم ہو بھئی پچیس لاکھ سے کتنا کم ہو وہ بھی ہمیں علم نہیں تیسری چیز ہے کوئی اور یا پھر یہ وہ بمانے آو کے لے لیں کہ وہ جو زمان ہوگا وہ اس کی قیمت سے کم ہوگا یا اس کے دین سے کم ہوگا پھر تو اور زیادہ ہی بہام آ گیا کہ پتہ نہیں کس سے کم ہونا چاہیے قیمت سے کم ہونا چاہیے یا دین سے کم ہونا چاہیے یہ بھی پتہ نہیں تو یہ بھی تیسری چیز بنے گی اور اس میں اور بھی بہام آ گیا اور یہ مصنف کی مراد نہیں تو یہ درست نہیں تو پھر انہوں نے بتلایا کہ یہ مین بیان کے لیے ہے کہ یہ مین اسی اقل کا بیان ہو رہا ہے کہ اس پر زمان آئے گا کم بھئی وہ کم کیا ہے کہتے ہیں یا وہ قیمت ہے یا دین ان دونوں میں سے جو بھی کم ہے وہ اس پر زمان آئے گا تو یہ اقل یہ جو مین کے ذریعے آگے اسی کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ کم کبھی کبار قیمت کم ہوگی تو وہ زمان آئے گا اور کبھی کبار دین کم ہوگا تو وہ دونوں کو آپس میں دیکھ لو ان میں سے کم کونسا ہے تو وہ اس پر زمان آ جائے گا اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ یہ رہن جو ہے یہ اس پر جو قبضہ کرتا ہے مرتحین یہ دراصل وصولی والا قبضہ ہے گویا وہ اپنا قرضہ کیا کر چکا وصول کر چکا لہذا اسی لئے اگر وہ اس کے پاس حلاک ہو جائے مرہون تو دوبارہ اس کو قرضہ ادا نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ ایک دفعہ گویا وصولی کر چکا ہے اور ایک چیز ایک ہی دفعہ وصول کی جاتی ہے دو دفعہ وصول نہیں کی جاتی جبکہ امام مالک رحم اللہ فرماتے تھے کہ رہن میں جو زمان آتا ہے اس کی قیمت کا آتا ہے اس میں اقل نہیں دیکھیں گے بلکہ جو بھی اس کی قیمت ہوگی وہ اس پر زمان آ جائے گا گاڑی آپ نے رہن رکھوائی ہے اگر وہ پندرہ لاکھ کیا اس پر پندرہ لاکھ زمان آئے گا بیس لاکھ کیا تو بیس لاکھ زمان آئے گا پانچ لاکھ کیا تو پانچ لاکھ زمان آئے گا دین کو دیکھیں گے ہی نہیں بس زمان وہی قیمت کا آ جائے گا جو رہن رکھوایا اسی کی قیمت جبکہ امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جو رہن ہوتا ہے یہ امانت ہوتی ہے لہٰذا امانت میں تو زمان نہیں آتا تو اس کے اندر بھی کوئی زمان نہیں آئے گا چلیے بس بھائی ہدا ہوا المرام اللہ علم بھی حقیقت الکلام بات سمجھ میں آگئے بات سمجھ میں آگئے